ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يدلله فلا هادی له واشهد ون لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشْرُّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ السمیل العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفظه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسان يفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَّائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِي بِرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید الحمدللہ آج اٹھارہ اور انیس محرم الحرام چودہ سو پینٹیس ہجری کی درمیانی رات تئیس نومبر دو ہزار تیرہ اور ہفتے کا دن ہے بھائیو اسی محرم الحرام چودہ سو پینٹیس ہجری میں آج سے تقریباً دو ہفتے قبل تمام اہل اسلام کو خواہ ان کا تعلق اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ یعنی بریلوی دیوبندی یا سلفی یعنی اہل حدیث سے ہو یا اہل تشیع سے تمام مقاتب فکر کو ایک بہت بڑا صدمہ بہت بڑا صدمہ بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے اور وہ صدمہ ہے میرے محترم اور محسن شیخ حافظ زبیر علی زی رحمہ اللہ المتوفہ چودہ سو پینٹیس ہجری کی موت جو ستاون سال کی عمر میں تقریباً دو مہینے تک فالج کے اٹیک کے بعد قوم مک کی حالت میں رہنے کے بعد پانچ محرم الحرام چودہ سو پینٹیس ہجری با مطابق دس نومبر دوہزار تیرہ کو اپنے خالق حقیقی سے جاملے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کے گناہوں کو معاف فرمائے ان کو نیک عامال جو انہوں نے دنیا میں کیے ان کا عجر عطا فرمائے ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور قیامت والے دن انہیں امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للآلمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت الفردوس میں پڑوز عطا فرمائے اور یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے آمین یا رب العالمین بھائیو شیخ صاحب کی وفات پہ قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی میں کوڈ کرتا ہوں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب العلم چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک سو نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں چھہ ہزار سات سو چھانوے نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سینوں سے علم کو سلب کر کے دنیا سے علم کو نہیں اٹھائے گا بلکہ جو اہلِ علم ہے ان کی روحوں کو قبض کر کے دنیا سے علم کو اٹھائے گا اور پھر پیچھے صرف جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے اور لوگ ان جوہلہ کو اپنا پیشواہ بنا لیں گے اور وہ جوہلہ اپنی مرضی کے مطابق بغیر علم کے فتوہ دیں گے فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وہ فتوہ دیں گے اپنا ایکسپرٹ اپینین دیں گے بغیر علم کے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے وَلِعَضُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ اور یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیجئے چاہے علماء ہوں یا عوام الناس جو بھی بغیر علم کے اور علم کیا ہے قرآن اور سنت یا قرآن اور سنت کی بنیاد پر تیسی چیز اجمع امت یہ تین چیزیں بنیاد ہیں علم کی جو ان چیزوں سے ہٹ کر کوئی اپنی مرضی سے عقیدہ امت میں پروپیگیٹ کرتا ہے تو وہ ہے اصل میں جاہل خواہ وہ علماء میں سے ہی کیوں نہ ہو اور اس کے پاس بہت زیادہ ڈگرییاں ہوں کیونکہ اسلام کی بنیاد اتھینٹیسٹی کے اوپر ہے نہ کہ ڈگری کے اوپر ہے اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی پرائمری سکول کا بچہ آ کر بہت بڑے شیخ الحدیث یا شیخ القرآن یا بہت بڑے بزرگ کو آ کر یہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب سورة البقرہ کی آیت نمبر ٹو سیونٹی نائن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف تو وہ عالم صاحب آگے سے کہیں کہ بھائی بیٹا آپ کے پاس تو ابھی میٹر کی ڈگری بھی موجود نہیں ہے کیا آپ عالم ہیں تو کہ میں عالم تو نہیں ہوں لیکن سورة البقرہ کی آیت نمبر ٹو سیونٹی نائن میں یہ لکھا ہوا ہے اب عالم صاحب اگر جواب میں یہ کہہ دیں کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا چونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو وہ عالم صاحب عالم بھی رہ جائیں گے کہ مسلمان بھی رہیں گے کہ نہیں نہیں تو علم کے اوپر بنیاد ہے ڈکشنری is always authority بٹ کے سپیلنگ بی یوٹی بٹ ہیں یا بی ایٹی بٹ ہیں یہ آکس فورڈ کی ڈکشنری بتائے گی اسی طریقے سے دین کا جو علم ہے اس کی بنیاد بھی ڈکشنری کے اوپر ہے اور اسلام کی ڈکشنری کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو صحیح الاسناد احادیث سے ڈیڈکٹ کی گئی ہو اور اجماع کو ماننا کتاب و سنت ہی کو ماننے میں شامل ہے بہرحال اس طرح کے جتنے وسوسے مولویوں کی طرف سے ریز کیے جاتے ہیں میں نے اس پہ تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے بارہ کلپس مختلف لیکچر سے اٹھائے گئے ہیں مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو کے نام سے فرقہ واریت علماء اور بزرگ اور اتحاد امت بھائیو ہمارا آج کا لیکچر سورت النساء کی آیت نمبر اسی کی نسبت سے مسئلہ نمبر اسی کے نام سے انشاءاللہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے ثرو اپلوڈ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت النساء آیت نمبر اسی من یتع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی ان کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ ہمارے جو لیکچرز تھے وہ خود بخود سیونٹی نائن تک پہنچ چکے تھے اور اب اگلا لیکچر ایٹی نمبر مسئلہ نمبر ریکارڈ ہونا تھا اور الحمدللہ اس کی نسبت بھی بڑی زبردست آئی کہ ہم اس شخصیت کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سورس بلکہ واحد سورس یعنی صحیح الاسناد آحادیث ان کی خدمت میں گزارا ان کا وقت ان آحادیث کی خدمت میں گزرا بھائیو ہمارا آج کا یہ لیکچر بھی ایک انشاءاللہ ویڈیو بک کی فارم میں یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر بھی اس کا لنک آ جائے گا اور اس کا انوان ہوگا مسئلہ نمبر اسی شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری بمطابق دس نمبر دو ہزار تیرہ ایک حق گو عالم دین اس لیکچر میں انشاءاللہ جہاں پر کرٹیکل مواقع آئیں گے وہاں پر شیخ صاحب کی جو ویڈیوز میں نے خود ریکارڈ کی ہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ ویب کیم کے ذریعے ان کے کلپس بھی میں انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد ڈال دوں گا تاکہ قیامت تک کے لیے ہمارا یہ ایسٹ بن جائے کوئی بھی شخص ان کے بارے میں اپنی مرضی سے کوئی خیالات عوام میں پروپیگیٹ نہ کرے اور ان کی خدمات کو زنگ لگانے کی کوشش نہ کرے یہ لیکچر میں نے الحمدللہ بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا ہے لیکن آج کی اس گفتگو میں میں شیخ صاحب کی بائیوگرافی ڈسکس نہیں کروں گا کہ وہ کب پیدا ہوئے ان کے ماں باپ کا نام کیا کس جگہ پر پیدا ہوئے کن استادوں سے تعلیم حاصل کی اور کون کون سے مدرسوں سے پڑے یا کن کن سکول یا کالجز سے تعلیم حاصل کی یہ آج کا موضوع نہیں ہے آج کا موضوع ہے ان کی علمی خدمات اور اس میں بھی پرٹیکلرلی ان کی حق گوئی جس میں وہ کسی بھی مقتبہ فکر کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور جو حق بات ان کو سمجھ آتی تھی وہ پبلک علی بتا دیا کرتے تھے الحمدللہ اور یہاں پر میں ایک اور کلیریفکیشن بھی اپنے حوالے سے دے دوں کہ میں ان کا کوئی بقاعدہ شگرد نہیں ہوں نہ ان کے پاس کوئی تعلیم حاصل کی میرے پاس سارا ایسٹ جو ہے وہ ان کی ویڈیوز ہیں ان کی کتابیں ہیں اور ان سے جو میری ٹیلیفونک ڈسکشن ہوا کرتی تھی اور اس کے علاوہ جو میں خود بھی تحقیق کیا کرتا تھا اور ان کے ساتھ ڈسکشن کرتا تھا اور الحمدللہ کئی باتیں ان کا کوئی مقلد نہیں ہوں ان کی حق گوئی جو ہے انشاءاللہ اس کو میں ڈیفینڈ کروں گا اور جہاں جہاں پر مجھے ان سے اختلاف ہے وہ میں وقتاً فوقتاً بتاتا بھی رہتا ہوں الحمدللہ اور یہ پانچ کوسٹن آنسر سیشنز ہیں جو میں نے شیخ صاحب کے ریکارڈ کیے خود بلکہ ان کو اس بات پر ابھارا کے وہ اپنی ریکارڈنگ کروائیں یہ اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں یہ باندھ رہنا ہوئے وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں میڈیو کی سنگا ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجیس سمیتے ہیں وہ سنگتا ہے نا اس قسم کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے بہتران میں نے نہیں کہا تھا یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کے حضر سے بریلیو سے آلے دی سو پچھلے سال میرے پاس آئے تھے وہ سوکت تحقیق کر رہے تھے تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے میرے خانے میں نام نہ لوں بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ خدر بھی انہوں نے سوال جاؤ آپ تو بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں بڑے لوگ اللہ کے مطل سے یعنی ہم سے زیادہ ہی دعوتے رہے ہیں بھائیو شیخ صاحب سے میری پہلی ملقات 28 مئی 2008 کو منگل کے دن ہوئی اور اثر سے لے کر اشاعت تک ان کے ساتھ وقت گزارا اور یہ یوم تکبیر کا دن ہے جس دن پاکستان نے اٹومک بلاسٹ کیے تھے 28 مئی 1998 کو ایکزیکٹ اس کے دس سال بعد کی بات ہے 28 مئی 2008 اس لئے مجھے یہ دن بھی یاد ہے یوم تکبیر کی وجہ سے اور 28 مئی 2008 سے لے کر ان کی وفات تک الحمدللہ ان سے ان کونٹیکٹ رہا اور آخری ملقات ہسپٹل میں ہوئی وہ قومے کی حالت میں تھے 31 اکتوبر 2013 کو اس سے دس دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی پھر جنازے میں بھی شمولیت ہوئی الحمدللہ دفنانے تک میں آخر تک وہاں پر الحمدللہ شامل رہا اور شیخ صاحب اینڈ تک مجھ سے محبت کرتے تھے بعض حاسدین نے بڑی کوشش کی کہ شیخ صاحب سے میرے خلاف فتوہ لکھوایا جائے کہ علی جو ہے اس طرح کی باتیں عوام میں پروپیگیٹ کرتا ہے لیکن الحمدللہ شیخ صاحب مختلف حوالوں سے مجھے تسلی دیا کرتے اور لوگوں کے ذریعے میسج بھیجوا دیا کرتے کہ حق بات بیان کریں انشاءاللہ تعالی میں بغیر دلیل کے کسی کے خلاف کاروائی کرنے والا نہیں ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک کال جو بہت پہلے ریکارڈ ہوئی تھی 35 منٹ کی کال وہ اب میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کر دی ہے تاکہ یہ فتنوں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور اس میں شیخ صاحب نے بالکل واضح بات کی ہے کہ جب کبھی بھی میرے جو ساتھی ہیں انہوں نے علی بھائی کے خلاف کوئی بات کی تو مجھے ہمیشہ فتح علی کی نظر آئی اور یہ حسد کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے یہاں تک بات کہی کہ میری باتیں جو ہیں وہ تو میری کتابوں تک یا میرے دماغ تک ہیں لیکن علی بھائی جو کام کر رہے ہیں یہ پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اور خصوصاً پڑھے لکھے لوگوں تک یعنی اتنی محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے حسن زن کی علاج رکھے ان پانچ سالوں میں جو پانچ ویڈیو بکس میں نے تیار کی ہیں ان کی کوسٹن آنسر سیشن کی ان کا میں تعرف شروع میں ہی کروا دیتا ہوں اور یہ علم کا خزانہ ہے خصوصاً ان میں سے جو پہلی نشست ہے وہ شیخ زبیر علی زی صاحب کا ون ٹو ون انٹرویو ہے جو میں نے ان کے گھر جا کر کیا سترہ جون دو ہزار نو کو بدھ کے دن اثر سے لے کر مغرب تک جس میں میں نے شیخ صاحب سے سو سوالات پوچھے اور صرف ان کا اپینین لیا بغیر دلائل کے کئی چیزوں پر دلائل بھی اکثر صرف ان کا اپینین لیا اور یہ میں نے اپلین لیا نہیں لیا تھا بلکہ میں نے عوام الناس کے لیے جو ان کی شخصیت پر رلائے کرتے تھے تاکہ ان کو یہ بات پتا چل جائے کہ ان کے اپنے بزرگوں کا بھی یہی موقف ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں تقلید کی روشنی میں نہیں ماذا اللہ استغفراللہ اور اس انٹرویو کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے بلکل کلیر کٹ بات اس میں کی کہ میں کسی بھی کلمہ گو اہلِ قبلہ کی تکفیر نہیں کرتا اور بڑی زبردست انہوں نے بات کی کہ خواہ قادیانیوں کے علاوہ جتنے بھی مقبے فکر ہیں ان سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ لیکن اگر ان کے مولوی ان کو پٹی نہ پڑھائیں یہ الفاظ ہے ان کے تو وہ سیدھے سارے کے سارے مسلمان ہی ہیں لیکن تکفیر ہم پھر بھی نہیں کرتے اختلاف اپنی جگہ رہے گا تکفیر نہیں کریں گے یہ الحمدللہ اس انٹرویو کی سب سے خاص بات تھی اچھا اب وہ تو سمجھتے ہیں ایون وہ تو کہتے ہیں ہم بریلویوں کی بھی تکفیر نہیں کرتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے بزرگ بھی رگڑے جاتے ہیں تکفیر تو میں بھی نہیں کرتا ہوں یہ یاد رکھیں بریلوی یعنی عوام بسیت عوام کے بریلویوں کی تو وہ بڑے مصوم ہیں بچا رہے ہیں نہیں کرتے تکفیرہ بھائی اور سر آپ کو ہم پریکٹیک ایکسپینیو بتا رہے ہیں اگر ہم سو بریلوی پہ دعوت پیش کرتے ہیں اچھانویں قبول کرتے ہیں سو دیوبندی پہ پیش کرتے ہیں دو بھی نہیں قبول کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بریلوی عوام جو ہیں ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیوبندیوں کی رسمت زیادہ ہے دیوبندی عوام میں اپنے اقابل کی محبت زیادہ ہے دوسرا یہ ہے کہ شار فساد خودکوش حملے دماغ کے یہ دیوبندیوں کی لائے ہیں بریلوی کی نہیں ہے یہ تھا اور ہمارا جب بھی ٹکرا ہوا ہے یعنی بریلوی جو ہے نا وہ اس طرح کھل کے مخالفت نہیں کرتے حدیث کی جس طرح دبندی کرتے ہیں مستصنیات تو ہر چیز میں ہوتی مقلط میں بھی وہ اتنے تقلید میں بھی پکے نہیں ہیں یہ نہیں یہاں پر یہاں حضروں میں جب کاری چاند سے مناظرہ میرا ہوا تھا نا علماء دیوبند پر وہ باگ یا مناظرہ نہیں کیا اس نے اس کے بعد بریلیوں نے دو گینٹے جو ہے یہاں پر رضا خانی بریلیوں نے اپنا پروغام کے اپنے مدہ سنگی جس کی سیڈی وجود ہے ہمارے پاس آنکھیں بند کر کے آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کہ کوئی آدمی ہے نا اس کی بات کو کوئی آدمی کہتا ہے کہ بس میں اس کی تقلید کرتا اس کی بات مانتا ہوں تو یہ تقلید ہے یہ بات جو ہے یہ عوام بھی اس کو صحیح سمجھتے ہیں عوام جو امام نفع کی تقلید کا دعوے دار ہیں اے 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 اول تو یہ صحیح عوام ہیں جن کو بولوی نہ پڑھائیں نا ان کو پتہ نہیں وہ سیدھے مسلمان ہیں اللہ جانتا ہے چاہے بریویوں کا ہوگا یا دوبندی ہوگا وہ اللہ رسول کی بات مانتے ہیں عوام یہ مولیوں نے ان کو جو پٹی پڑھائیے وہ لے دعویٰ دے تو اسی وجہ سے ان کو اگر سمجھایا جائے تو وہ مان بھی جاتے ہیں اور یہ جو انٹرویو ہے بھائیو بانوے منٹ کی گفتگو جس میں سو سوالات میں نے ان سے کیے وہ اہلسنتباق.com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل 720085 کے تھرو اپلوڈ ہے بلکہ آپ اگر گوگل میں جا کر سرچ کریں صرف یہ لکھ دیں 100 questions of engineer علی بھائی with شیخ زبیر علی زئی بس اتنا لکھ دیں یا میرا نام اور ساتھ ان کا نام engineer محمد علی مرزا and شیخ زبیر علی زئی question answer session کسی بھی فارم میں لکھیں گوگل پہ تو آپ کو پہلے نمبر پہ یہ کھل جائے گا جو کہ الحمدللہ علم کا خزانہ ہے اور اس نشست کو ہزاروں لوگ یوٹیوب پہ اور اس کے علاوہ بھی دیکھ چکے ہیں اور ان کی اصلاح کا ذریعہ بنائے اور مجھے تو پوری دنیا سے روزانہ درجنوں بلکہ بسا اوقات سیکڑوں ای میلز ریسیب ہوتی ہیں جس میں لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے الحمدللہ باقی جو چار question answer session ہیں اس میں سے question answer session number two وہ کل بیس سوالات پر مشتمل ہے اور یہ open question answer session ہیں یہ جو باقی چار ہیں یہ میں نے recording کی تھی لیپ ٹاپ کے ویب کیم کے ذریعے نماز جمعہ کے بعد 10 جولائی 2010 کو 42 منٹ کی recording ہے تیسرا question answer session اس میں چالیس سوالات ہیں جو میں نے جمرات والے دن اسر سے مغرب 25 جون 2009 کو 73 منٹ کی recording ان کی کی تھی چوتھا question answer session جو ہے وہ 35 سوالات پر مشتمل ہے یہ نماز جمعہ کے بعد 26 مارچ 2010 کو 38 منٹ کی میں نے ان کی recording کی تھی اور پانچمہ اور آخری question answer session جمعہ کی نماز کے بعد جو کہ 80 سوالات پر مشتمل تھا 63 منٹ کی گفتگو 22 مئی 2009 تو یہ پانچ question answer session ہیں جس میں ان کی تمام کی تمام چیزیں الحمدللہ on video record ہیں اب کوئی شخص ان کی طرف غلط بات منصوب انشاءاللہ نہیں کر سکتا اور یہ بڑی حرام کن بات ہے کہ اگلے جو علماء گزر گئے ان کے بارے میں اگر آپ اسماع و رجال کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو ہر عالم مختلف کومیٹس کرتا ہے کیونکہ اس زبانے میں ویڈیو کی ٹکنالوجی موجود نہیں تھی لیکن الحمدللہ اب اس ٹکنالوجی کی برکت سے کوئی شخص کسی پر الزام نہیں لگا سکتا مجھ پہ کئی لوگوں نے الزام لگانے کی کوشش کی کہ یہ فلان کا ایجنٹ ہے یا فلان کا ایجنٹ ہے لیکن الحمدللہ جتنی بدنامی کرتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالی اس حقی دعوت کو پہنچاتا ہے ہمیں تو جانتے ہی کوئی نہیں تھا یہ بدنامی کی برکت ہے کہ لوگ جب سنتے ہیں کہتے ہیں بھی بات تو صحیح کر رہے بات تو حوالے سے کر رہے تو الحمدللہ اب اس ویڈیو کی برکت سے کیامت تک کوئی شخص کسی کے بارے میں غلط نظریات پروپیگیٹ نہیں کر سکتا الزام نہیں لگا سکتا یہ ٹکنالوجی کی برکت ہے بھائیو آپ کو معلوم ہے کہ میں اکتیس سال تک بریلوی رہا اور اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ گزرا اور پھر اٹھائیس مئی دوہزار آٹھ کو شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی اور پھر کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ بھی گزرا اہل تشیعوں کے ساتھ بھی اب بھی میں الحمدللہ سب کی باتیں سنتا ہوں جس کی حق بات ہے قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر غلطی دیکھتا ہوں پوزیٹیولی بغیر تکفیر کیے بدعقیدگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگلے کی علاج کرنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچوڈ ہونا چاہیے اور میں پھر وہ بات ریپیٹ کر دوں کہ میں کوئی شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ کا مقلد نہیں ہوں جہاں پر مجھے ان سے اختلاف ہے میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا آج بھی ایک دو باتیں آئیں گی میں بتا دوں گا البتہ ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے یہ میرا اخلاقی فرض ہے کہ ان کی جو فرقہ واریت سے پاک باتیں ہیں مسلک پرستی سے بالاتر ہو کر جو حق بات انہوں نے امت تک پہچانے کی کوشش کی وہ ان کے جو بڑے بڑے موقف ہیں وہ میں آج عوام کے سامنے رکھ دوں with ویڈیو پروفز تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ علی اپنی طرف سے ہی مارتا رہتا ہے اور میں وہ جملہ پھر ریپیٹ کر دوں اس کے بغیر میری تسلی نہیں ہوتی کہ بھائیو میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جھوڑی ہوئی اور الحمدللہ میں اپنی ذات کی خاطر ایک روپیہ بھی دین سے کمانا اپنی ذات کی خاطر حرام سمجھتا ہو اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ لگ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کر سکتا اور تمام دائیانِ اسلام کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرگت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے آمین بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات یا احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے حوالے بھی اور احادیث کے حوالے انٹرنیشنل نمبرنگ جو بیرود اور دار السلام والوں کی ہے جس کے مطابق مقبت الشاملہ یا اور عربی سوفٹ ویرز کتابوں کے اور ہارڈ کاپیز سعودی عرب سے بھی چھپتی ہیں ان کے ریفرنس میں انشاءاللہ دے دوں گا اس کے باوجود اگر کسی کے کیوری ہو کوئی ریزرویشن ہو تو وہ لیکچر کے انٹ میں مجھ سے سوال بھی کر سکتا ہے لیکچر کے دوران مجھ سے سوال نہ کریں تاکہ ہماری یہ گفتگو کا جو ڈیکورم ہے یہ خراب نہ ہو اور پھر بعد میں بھی اگر کرنا ہو تو میرا ای میل اڈریس مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایڈ دی ریٹ آف یاہو ڈاٹ کام اس پہ میں روزانہ الحمدللہ درجنوں ای میل کے جواب فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر دیتا ہوں اب یہ ہماری بیس منٹ کی جو تمہیدی گفتگو ہے اس کے بعد ہم آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ کی حق گوئی کے حوالے سے میں انشاءاللہ پانچ علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا اور یہ علل ٹپ اٹرینڈم نہیں ہوں گے ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ہوں گے تاکہ بات سمجھ آجائے اور جہاں جہاں پر ضرورت میں سمجھوں گا کہ یہ بہت کرٹیکل اور خطرناک بات ہے کہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو اس کے ویڈیو کلپس بھی انشاءاللہ میں اس لیکچر کے بعد اس ویڈیو میں ایڈ کر دوں گا تاکہ کوئی شخص اس حوالے سے بلیم نہ دے سکے انشاءاللہ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید علمی پوائنٹ نمبر ون اور وہ ہے بھائیو سورة البقرہ کی آیت نمبر ون ففٹی نائن اور ون سکسٹی بہت کرٹیکل آیت ہے اور اسی آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے بڑی گالیاں مجھے بھی کھانی پڑتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمونا ما انزلنا من البینات والہدا بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں وہ چیزیں جو ہم نے نازل کی ہیں روشن دلائل اور ہدایت کی باتوں میں سے مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ بَاد اس کے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنی کتاب میں بیان کر دیا اور کتاب کی تشریح میں ہی سنت یعنی سہی الاسناد احادیث بھی شامل ہے اُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ایسے لوگوں پر جو حق بات چھپا لیتے ہیں اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے وَلْيَعْضُ بِاللَّهِ تَعْلَا اور یہ مسلسل لانت ہے کب تک اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور صرف توبہ نہیں وَأَسْلَحُوا اور اپنی اصلاح بھی کریں اور صرف اصلاح نہیں وَبَيَّنُوا اور وہ تمام باتیں جو چھپائی ہوئی تھی وہ لوگوں کو بیان بھی کر دیں اللہ اکبر فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمُ تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کی توبہ قبول کی جا سکتی ہے یہ کوالیفائی کریں گے توبہ کے لیے وَأَنَتْتَوْوَابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں یہ تو تھی آیت اب آیات کی سب سے بیسٹ تشریح قرآن کے بعد صحیح الاسنادہ حدیث ہے حدیث تو بہت ہے میں ایک ہی حدیث پیش کرتا ہوں جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امری کے مطابق دو ہزار چھے سو انچاس نمبر حدیث ہے جو سنن ابی دعوت اور سنن ابن ماجا میں بھی موجود ہے اور مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے دو سو تئیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اس کو معلوم تھی اس کے باوجود اس نے وہ بات پوچھنے والے کو نہ بتائی تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے موں میں آگ کی لگام ڈال دے گا وَلِعَذُ بِاللَّهِ تعالیٰ یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے ہم ہر بات کھول کر بتاتے ہیں یہ تو قیامت والے دن جب لگامیں ڈالی ہوں گی تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں نے دین کے ساتھ خیرخواہی کی ہے اپنے ساتھ خیرخواہی کی ہے یا اپنے ساتھ ظلم کیا ہے جو لوگ حق بات نہیں بتاتے صرف اپنے مسلک کی حفاظت کرنے کی وجہ سے وَلِعَذُ بِاللَّهِ تعالیٰ تو یہ بھائیو پوائنٹ نمبر ون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ کو اس لانت سے بچا کر رکھا تھا کہ وہ حق بات کبھی نہیں چھپاتے تھے اس جرم سے وہ محفوظ رہے الحمدللہ اگر کسی حدیث کی سند کو وہ ضعیف ڈکلئر کرتے تھے کہ یہ اصول محدثین پر حدیث ضعیف ہے تو اس کے فٹ نوٹ میں اگر ان کو اس سے ملتی جلتی کوئی اور صحیح حدیث مل جاتی تو وہ لکھ دیا کرتے تھے حتیٰ کہ اگر حدیث نہ ملتی کسی صحابی کا قول مل جاتا جو اس حدیث کو سپورٹیو ہوتا جو کہ ضعیف الاسنادہ حدیث میں سے ہوتی تو وہ بھی فٹ نوٹ پر لکھ دیا کرتے تاکہ حق بات چھپی نہ رہے اور یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اس کی دو مثالیں میں بیان کرتا ہوں مشکات المصابی کی انہوں نے تحکیم کے دوران جب اس پہ حکم لگایا اور تخریج کی اس کی شب برات یعنی شابان کی پندروی رات سے ریلیٹڈ جتنی بھی احادیث تین چار آئیں ان کو انہوں نے اصول محدثین پر ضعیف ڈکلئر کیا بلکہ امام ترمزی نے بھی جب وہ حدیث لکھی تو خود ساتھ لکھا کہ یہ حدیث منقطع ہے اور امام بخاری کے نزدیک بھی حدیث صحیح نہیں ہے نہ میرے نزدیک صحیح ہے لیکن علماء پبلی کو دھوکہ دیتے ہیں بس وہ اوپر علاہ حصہ پڑھ لیتے ہیں نیچے والا چھوڑ دیتے ہیں تو شیخ صاحب نے بھی اصول محدثین پر اس پر زوف کا حکم لگایا اور اس کے سارے سکم بھی لکھے لیکن اسی دوران ایک حدیث آئی مشکات میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق تیرہ سو پانچ نمبر حدیث شعب الامام شعب الامام جو امام بھائی کی کی کتاب ہے اس کے حوالے سے کہ شعب برات میں یعنی شعبان کی پندروی رات میں اس سال پیدا ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اور جن لوگوں نے اگلے سال فوت ہونا ہوتا ہے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اور لوگوں کا رزق لکھ دیا جاتا ہے اور نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں یہ حدیث انہوں نے لکھی اور ساتھ پھر اس پر فٹ نوٹ لکھا کہ یہ منقطع روایت ہے کیونکہ اس میں جو ابن حارد تابعی ہے اس کی ملقات سیدہ عائشہ سے ثابت نہیں ہیں اور یہ پیٹ اصول ہے جب منقطع ہو جائے گی روایت تو وہ اصول محدثین پر ضعیف ہوگی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ جب روایت مکمل نہیں ہوگی تو ضعیف ہوگی اچھا لیکن ساتھ ہی حق گوئی دیکھیں حق گوئی کی ان کی رگ پھڑکی اور انہوں نے لکھا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے لیکن سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو ہزار تین سو انسٹھ نمبر ٹو تھری فائیو نائن نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شابان المعظم میں کسرت سے روضہ رکھا کرتے تھے تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شابان میں اتنے روضے کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور چڑھتے ہیں پیش کیے جاتے ہیں میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روضے کی حالت سے ہوں الحمدللہ تو شب براتواری روایت تو ضعیف ہے لیکن یہ روایت صحیح ہے کہ شابان المعظم کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں ویسے تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ روزانہ فجر اور اثر کے وقت اور اسی طریقے سے ہفتے میں سوموار اور جمرات کے دن اور اسی طریقے سے سال میں شابان کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے وہ ساتھ لکھ دی اس میں میں نے پوری گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر چوالیس کے نام سے شب برات اور شب قدر کے صحیح احکام و مسائل جس کو شوق ہو تو وہ ڈیٹیل سے دیکھ سکتا ہے اور دوسری مثال حق گوئی کی میں سمجھتا ہوں کلائمیکس ہے ان کی اس پوری مشکات المصابی میں اتنی بڑی مثال ہے کہ شاید اگر علماء ان کی زندگی میں یہ پڑھ لیتے تو ان کو اپنے مقبہ فکر سے خارج کر دیتے جو انہوں نے حق گوئی کا مضاہم کیا بہت بڑی مثال اور وہ مشکات کی انٹرنیشنل امنی کے مطابق 6101 نمبر حدیث ہے فضائل علی والے چپٹر میں مسند امام احمد کے حوالے سے مشکات میں لے کر آئے ہیں امام ولی الدین تبریجی رحمت اللہ علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اچھا اس حدیث پر شیخ زبیر علی زی صاحب نے حکم لگایا فٹ نوٹ پہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر زیف تصور کی جاتی ہے لیکن پھر رگ پھڑکی جناب حق گوئی کی یہ کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا لوگ تو ڈردے نے پائی جی گاٹے ہی نہ فٹ ہو جائے دی پھر ساتھ لکھا لیکن مسند ابی یالہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات ہزار تیرہ نمبر حدیث ہے موقوفاً ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ باسٹھ ہجری میں فوت ہوئیں ان سے یہ امہات المؤمنین میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والی ہماری ماں ہے ام سلمہ جزید کے دور میں یہ فوت ہوئیں باسٹھ ہجری کے اندر واقعہ کربلا بھی انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا تو وہ ساتھ فوت نوٹ پہ لکھتے ہیں کہ مسند ابی یالہ کا میں نے حوالہ دے دیا اور ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے مسند ابی یالہ سات ہزار تیرہ نمبر کہ ابو عبداللہ تابی کا بیان ہے کہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ لوگو تمہارے ممروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں وَلِعَضُ بِاللہِ تعالی وہ تابی کہتے ہیں میں تڑب اٹھا میں نے کہا اممہ جان کس کی مجال کہ ہمارے ممبر پر رسول اللہ کو گالی دے اتنے صحابہ زندہ ہیں تو انہوں نے کہا کیا تم اپنے ممروں پر علی اور علی سے محبت کرنے والوں کو گالیاں نہیں دیتے وہ تو صحیح مسلم میں آتا ہے انٹرنیشنل امرین کے مطابق 6229 نمبر فضائلِ علی والے چپٹر میں لے آئے ہیں قربان جاؤں امام مسلم کے اور امام بخاری بھی لے کر آئے وہ میں آگے بتا دیتا ہوں اور کیا کہا جاتا تھا یہ سلوگن ہوتا تھا بنو میعہ کے دور میں علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت ولیعوذ باللہ تعالی تو امہ سلمہ نے کہا کہ تمہارے ممروں پر رسول اللہ پر گالیاں بکی جاتی ہیں یہ نہیں کہ ماں بین کی گالی دی جاتی تھی اکثر لوگ کہتے ہیں یہ آپ نے سب کا ترجمہ کر دی ہے تو سب کا ترجمہ جو ہے وہ تو صحیح مسلم میں خود کیا گیا لانت تو چلیں ہم اور سخت لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ لانت بھیجی جاتی تھی صحابہ اکرام پر ماذا اللہ استفراللہ تو تمہارے ممروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں جب تم کہتے ہو کہ علی پر لانت اور علی سے محبت کرنے والوں پر لانت اور میں حضور کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے محبت کیا کر دیتے اللہ اکبر یہ ہے حق گوئی الحمدللہ اور یہ نہ سمجھئے گا یہ خامخواہ انہوں نے بات لکھ دی ہے یہ تو ایک حوالہ ہے کئی حوالے ہیں اب وہ میں حوالے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سلح حسن کے بعد اکتالیس ہجری سے لے کر نینٹی نائن ہجری تک جب تک کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ نہیں بنے انہوں نے یہ بدت ختم کروائی بارال ان سے پہلے اکتالیس ہجری سے نینٹی نائن ہجری تک مسلسل ساٹھ سال تک بنو امیہ کے ممروں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہوں پر لانت کی جاتی تھی یہ اوپن سیکرٹ ہے یہ بدت اس وقت شروع ہوئی ہے لہٰذا جو لوگ سیدنا علی کے ماننے والے ہیں ان کا ایٹیچوڈ یہ ہونا چاہیے وہ کسی بھی صحابی کو گالی نہ دیں ایون سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ عنہ یا سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ یا سیدنا امر ابن آس رضی اللہ عنہ یہ ہی کیوں نہ ہوں جن کے ذریعے سیدنا علی کو بڑی تکالیف پہنچیں ان کا معاملہ اللہ کے سبور ان کو بھی گالی دینا یا لانت کرنا ہم الحمدللہ حرام سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنو امیہ کی سنت کو زندہ کرنا ہے اور سیدنا علی کی سنت یہ ہے کہ خوارج سیدنا علی کو مو پر گالیاں دیتے تھے اور کافر کہتے تھے اور جب کتال ہوا تو سیدنا علی نے خود ان کے جنازے بھی پڑھائے الحمدللہ یہ پوزیٹیو ایٹیچوڈ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے میں میں یہاں پر وہ حوالے بھی دے دوں جس میں واضح الفاظ لانت کے موجود ہیں سحی مسلم میں 6229 اسی طریقے سے سنن نسائی القبرہ میں 8208 نمبر حدیث اس میں لانت کے الفاظ موجود ہیں سنن ابی دعوت میں 4648 اور 4650 مسند امام احمد میں 1629 اور اس مسند احمد کی تو حدیث ہے کہ مسجدوں کے اندر گالیاں دی جاتی تھی اور ایون سحی بخاری میں بھی موجود ہے اشارتاً 3700 نمبر حدیث سیدنا علی کے فضائل کے چپٹر میں تو یہ کوئی دھوڑنی نہیں پڑے گی آپ بخاری اور مسلم کا حضرت علی کے فضائل والا چپٹر نکال لیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا پتہ چل جائے گا کیا ہوا ہے تو میں نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا اور میں نے بھی اللہ کی لانت سے بچنے کے لیے دو ریسرچ پیپر لکھ دیئے اور دونوں کی پروف ریڈنگ الحمدللہ شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ نے کی ہے اور اگر کسی کو شک ہے تو ان کی کتابیں نکال کے دیکھ لیں ان تمام حدیث پر انہوں نے تحکیم کی ہوئی ہے صحیح کی اس میں سے پہلا ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور دوسرا ریسرچ پیپر ہے 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح لسنادہ حدیث کی روشنی میں جو اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں ان میں سے بھی اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں الحمدللہ تو یہ دو میں نے لکھ دی اب اس کے برقس میں اس تھوڑا ٹاپک کو کنکلوڈ ضرور کروں گا صحیح مسلم میں بھائیو انٹرنیشنل لمنی کے مطابق دو سو چالیس نمبر حدیث ہے کتاب الایمان چپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی is the litmus test of ایمان سیدنا علی کی محبت کرائٹیریا ہے ایمان کو جج کرنے کا الحمدللہ اور اس سے بھی بڑھ کر غدیر خم کی حدیث جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان متفق ان علی حدیث ہے حدیث متواترہ ہے اور یہ شیخ زبیر لیزہی صاحب نے لکھا میں آگے حوالہ بھی دے دوں گا یہ حدیث متواترہ ہے کئی صحابہ سے روایت ہے غدیر خم کی حدیث مشہور صحیح مسلم میں اس کے چار طرق ہیں فضائل علی والے چپٹر میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق چھہ ہزار دو سو پچیس سے لے کر چھہ ہزار دو سو اٹھائیس تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الودا سے مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور یہ خطبہ حجت الودا کے بھی بعد کا خطبہ ہے صحیح مسلم میں اس کو بھی سپرسیڈ کرنے والا ہے اور کنکلوڈنگ ہے دو ڈھائی مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے الفاظ سن لیجئے اے لوگو آگا ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہو جائے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا جو قرآن میں آئے نا اللہ کی رسی صحیح مسلم میں بتایا گیا یہ کتاب اللہ ہے اور پھر زید ابن ارکم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیعت ہیں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت آپ کے اہل بیعت کے ساتھ ظلم کرے گی آپ کے بعد اب وہ لہذا سے ٹاپک ہے وہ اسی ریسرچ پیپر کو پڑھنے کے بعد کلیر ہو جائے گا آج ٹاپک نہیں ہے بارال صحیح مسلم میں تو یہاں تک حدیث ہے باقی کتابوں میں حدیث آگے چلتی ہے صحیح سنت کے ساتھ اس میں جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3713 مسند امام احمد میں 19321 اور امام ابن ابی آسم کی کتاب ہے السنہ اس میں 1158 نمبر حدیث ان تینوں کتابوں میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ کے سامنے یوں بلند کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة الاحذاب کی آیت تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں الحمدللہ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہو سب نے کہا ببلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے سیدنا علی کا ہاتھ یوں بلند کیا پکڑ کے اور فرمایا من کنتو مولاہو فہادا علی مولاہو تو جو کوئی پھر مجھ سے دلی محبت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علی سے بھی محبت رکھے یہ اسے بھی اگلی بات اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اسی حالت میں کہا اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اسے محبت رکھ اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اسے دشمنی رکھ یہ غدیر حکم کی پوری حدیث میں نے الحمدللہ بیان کر دی اور شیخ زبیرلی زی صاحب نے مشکات میں 6091 نمبر حدیث اور 603 نمبر 603 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ میں یہ حدیث کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ حدیث متواترہ ہے الحمدللہ تو یہ مولا لفظ کا مطلب ہے دیلی محبوب مشکل کشاہ نہیں معاذ اللہ استغراللہ وہ تو بھائی واضح قرآن کا فتوہ ہے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف توجہی کو پکارتے ہیں یہ جگڑا ہی نہیں بھائیو کہ سیدنا علی کو اختیار ہے یا نہیں سیدنا علی یا شیخ عبدالقادر جلانی کسی کو بھی اختیار ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اختیار ہو تب بھی غائب میں مدد کے لیے پکارنا خالصتا شرک اور ناقابل معافی گناہ ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن اگر فرشتوں سے ہم بارش مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا بارش اللہ ہی سے مانگنی ہوگی ہم نہیں کہہ سکتے بارش برسات ہو ہے فرشتوں کے گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دروشی پوچھا دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے نہیں فرشتوں کو ہم کوئی ڈیوٹی نہیں اسائن کر سکتے دروشی بھی دیکھیں کیا ہے اللہم صلی علیہ محمد اہلا آپ پوچھائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام تو مولا کا مطلب ہے دیلی محبوب بلکہ اس سے بھی خطرناک لفظ تو مولانا ہے جو اپنے مولمیوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں مولانا یہ تو پھر بھی خالی مولا ہے بچارہ یہ تو ٹنڈا سا لفظ ہے چھوٹا سا لفظ ہے مولانا تو بہت بڑا لفظ ہے تو وہ جب علماء کو کہہ رہے ہوتے ہیں کیا مشکل کشاہ کہہ رہے ہوتے ہیں دیلی محبوب اور سورہ تحریم کی آیت نمبر چار کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے مولا کا لفظ ہے اللہ جبریل اس کے فرشتے اور تمام ایمان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا ہے دیلی محبوب ہے اور وہ غدیر خمپے الفاظ ہی آپ دیکھ لیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں یہ سوال آگے جی یہ ذرا علمی سوال ہے سوال نمبر ایک ہے ہم چند تعلیم یافتہ نوجوان کئی ماہ تحقیق کرنے کے بعد اٹھائیس مائی دوہزار آٹھ کو آپ کے پاس حضر ہو آئے اور الحمدللہ بریلویت کو چھوڑ کر کتاب اور سنت کا راستہ صلف کے منج پر اختیار کیا یہ لمحہ جو ہے نا کتاب اور سنت کا راستہ صلف کے منج پر اس کا مختصاری علیہ دیس بان گئے مگر کچھ ہی عرصے میں یہ انتہائی تلخ حقیقت آشکار ہوئی کہ علیہ دیس ازار کی اکثریت ہی ناصبیت اور یزیدیت کے مرض میں بری طرح مقتلائی ناصبی کہتے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے ہیں ان کو ناصبی کہتے ہیں تو بھائی یہ اکثریت تو نہیں ہوگی کچھ لوگ ہوں گے ہم جو ہیں ہمارا ہم تو اس ناصبیت سے بری ہیں اور یزیدیت یزیدیت سے مراد ممکن ہے ان کی یہ ہوگی کہ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وغیرہ اس کا دفاع کرتے ہیں جبکہ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علی نے سیدنا مولا علی مولا علی جو ہے نا یہ حدیث سے ثابت ہے لیکن مولا کا مدد ہو یار ہوتا ہے پیارا یار اس سے مطلب مشکل کشان نہیں ہوتا آجت رواب نہیں ہوتا یہ یاد رکھیں مولا کہتے ہیں جگری یار کو جو رسول اللہ علی سے محبت کرتا ہے علی صحیح محبت کرتا ہے کی محبت کو ایمان کی نشانی کرا دیا ہے ہم کہتے ہیں بالکل جی سارے آلِ حدیث علی رضی اللہ علی سے محبت رکھتے ہیں سوائے ان کے جو ناسمی ہیں تو بھائی ناسمیوں سے ہم بری ہیں ناسمی غلط ہیں آلِ حدیث کے آگ پر ہونے کے بہوجود اس مرض کی وجہوں علاج تجیز ہوا ہے اس کا علاج حسان ہے ناسمیوں کا رد کریں سیدنا علی رضی اللہ علی کے فضائل بیان کریں سیدنا حسین رضی اللہ علی اور جو ناسمجھ ہیں نا ان کی اصلاح بھی کریں یزید کے بارے میں بھی جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا جنتی تھا وہ پہلے لشکر میں تھا یہ جوٹی بات ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت نہیں ہے یہ غلطی لادئی بات میں آٹھویں صدی میں آفظ ابن تیمیہ آفظ ابن کسیر یہ مختلف شارین حدیث وہ یہ کہنے لگے کہ وہ پہلے لشکر میں تھا پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت ہی نہیں ہے بلکل آخری لشکر میں وہ تھا تو بارہ اللہ اس کا معاملہ اللہ کے سپور دے آلِ حدیث علماء جو ہیں مہدسین وہ یزید کو اچھا نہیں سمجھتے تھے امام احمد بن حمبر احمد اللہ علیہ نے جرہ کیے وہ فرماتے ہیں وہ اس کا مستحق ہی نہیں کہ اسے حدیث بیان کی جائے اور ہماری اسماع و رجال کتابوں میں تقریب التعذیب تعذیب التعذیب میزان الاعتدال لسان المیزان سب کتابوں میں یزید پر جرہ موجود ہے تو بھائی ہم تو حق بیان کرتے ہیں اب اگر کوئی کسی آلِ حدیث کے اندر کوئی ناصبیت غلطی ہے اللہ تعالیٰ اسے عدائت دے یہ کئی لوگ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ آلِ حدیث بنے ہوئے ہو تو آلِ حدیث ہوئی نہ برل یہ ایشو میں نے کلیر کر دیا باقی جسے شوق ہو تو میرے ساتھ لیکچر اہلسنتپاک ڈاٹ کام پر کربلا اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز پر رکھے ہوئے ہیں جس کو شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے پوری پلی لسٹ موجود ہے الحمدللہ اس حوالے سے علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو جب بھی شیخ زبیر علی زیر رحمہ اللہ سے کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو وہ ہمیشہ سولوشن اینڈ پر کھڑے ہوتے تھے کبھی بھی پرابلم اینڈ پر کھڑے نہیں ہوتے تھے یہ سولوشن اینڈ اور پرابلم اینڈ کیا ہے سولوشن اینڈ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ سوال کرے تو بجائے اس کے سوال میں کیڑے نکالنے کے اس کی مدد کر کے جواب دیا جائے اور پرابلم اینڈ معذرت کے ساتھ اکثر علماء کا یہی حال ہے پرابلم اینڈ پر کھڑے ہوتے ہیں کوئی بات پوچھ لیں ان کے مسئلہ کے خلاب ہوں ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں فور ان کے کتھ لکھی ہے حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہاں لکھی ہوئی ہے عربی اریجنل عربی لے کے اریجنل عربی پڑی ہوئی ہے حالانکہ حالت یہ قرآن سامنے رکھے نا اور تیسماں پارہ کھول لیں ان کو کہیں ذرا یہ ترجمہ کر کے بتاؤ تیری عربی ابھی کھول جائے گی دو منٹ میں تو نے کتنی عربی پڑی ہوئی ہے کسی بھی بڑے بڑے مفتی کو کہیں تیسماں پارے کا ترجمہ کر کے بتائے تو پتا چلے کتنی عربی پڑی ہوئی ہے تو یہ پرابلم منٹ پر کھڑا ہونا شیخ صاحب میں الحمدللہ یہ نیٹوریس چیز نہیں تھی کسی نے اشارہ تنبی کو بات کر دی ہاں جی بالکل لکھی ہے میں نے بھرے مجمع میں ان سے ایک دفعہ سوال کیا میں نے کہا شیخ صاحب اس طرح کی کوئی ایک روایت ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے جس حجرے کے کمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ نا و بکر کی کبریں وہاں پر موجود تھی تو میں بغیر پردے کے بھی وہاں پر چلی جائے کرتی تھی لیکن جب سے عمر وہاں پر دفن ہوئے ہیں تو میں پورے پردے کا احتمام کر کے اس کمرے میں جاتی ہوں عمر کی حیاء کی وجہ سے تو میں نے کہا شیخ صاحب اس طرح کوئی حدیث ہے اب ان کے کان نہیں کھڑے ہوئے کہ یہ تو کونس ہے اس میں سے مسئلہ کہتے ہیں بلکل حدیث تو موجود ہے اور صحیح حدیث ہے اس وقت تو مجھے حوالہ نہیں پتا تھا اب میں بتا دیتا ہوں مشکات میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق ایک ہزار سات سو اکھتر نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق اور یہ مسند امام احمد سے لی گئی ہے اس میں بھی موجود ہے تو انہوں نے مجھے فوراں بتایا اور پھر اس کی پوری تشریح کر کے بھی الحمدللہ سمجھائی اسی طریقے سے ایک دفعہ فون پر میری ان سے بات ہوئی میں نے کہا شیخ صاحب اس طرح کی کوئی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ملاد خود بنایا تھا اور بکری زبا کر کے تو صحابہ اکرام کو دعوت پر بلایا اور یہ سارا کچھ کیا کہتے ہیں ہاں علی بھئی روایت تو موجود ہے لیکن یہ نہیں ہے اس طرح روایت وہ سنوالکبرال بھائی کی میں روایت موجود ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا تھا اور وہ بکرییں زبا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی دعوت کی تھی اور تعلقادری صاحب نے اپنی عوام کو دھوکہ دیا کہ ملاد منایا تھا لیکن شیخ صاحب نے بات نہیں چھپائی مجھے نہیں کہا کتے لکھی ہوئی ہے پھر ایداز ایسا نہیں تو سلوشن اینڈ پہ رہتے پھر مجھے ساتھ کہنے لگے علی بھائی وہ روایت بھی صحیح ہے میں نے کہا جی کون سی وہ جی مصنف ابن عبی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے ابراہیم نقی کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ جو ایک طرف سلام پھیر کے ہم دو سجدے کر کے دوبارہ تشہود پڑھ کے جس طرح ہمارے بریلوی اور دو بندی بھائی سجدہ صاحب کرتے ہیں یہ جائز ہے تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں لیکن تابعین سے ثابت ہے جائز ہے افضل وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے دو طریقے کہ سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے جائیں یا دو سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کر لیے جائیں لیکن یہ بھی جائز ہے یہ دونوں طریقے تو انہوں نے فوراں تصدیق کر دی اور الحمدللہ ان کا بھی جب جنازہ ہوا ہے تو جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا گیا سعودی عرب میں بھی ایک طرف پھیرا جاتا ہے سعودی عرب میں کئی باتیں غلط بھی ہوتی ہیں لیکن جو بات صحیح ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے ان کی الحمدللہ اور دوسری سنت ان کے جنازے پہ زندہ ہوئی کہ پانچ تخبیرات سے جنازہ ہوا جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ تخبیرات بھی جنازے پر کہا کرتے تھے ہمارے اہلِ تشیو بھائی تو ہمیشہ پانچ کہتے ہیں لیکن ہم پانچ اور چار دونوں کے الحمدللہ قائل ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہیں علمی پوائنٹ نمبر تھری شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ اپنی تحقیقات کے انڈ پہ ایک بڑا زبردست جملہ لکھا کرتے تھے کہ میری تحریر کا جواب دیتے وقت دوغلی پالیسی سے کل ہی اجتناب کیا جائے بڑا زبردست جملہ ہے مجھے بڑا مزا آتا یہ کہ میری تحریر کا جواب دیتے ہوئے دوغلی پالیسی سے کل ہی اجتناب کیا جائے یعنی اس کی میں پنجابی میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا اینو ہے کہ اپنی مطلب کی بات ہو تو ضعیب بھی کوٹ کر دی جائے اور اپنے خلاف بات ہو تو صحیح بھی ہو تو ماننے سے انکار کر دیا جائے تو وہ یہ جملہ لکھا کرتے تھے دوغلی پالیسی سے کل ہی اجتناب اور الحمدللہ ان کی اپنی زندگی اس چیز کا نمونہ تھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں مشکات کی تحکیم کے دوران 809 نمبر حدیث آئی جامعہ ترمزی میں یہ 257 نمبر اور سن ابی دعود میں 748 نمبر حدیث ہے مشہور اور مشکات میں 809 نمبر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تابعین سے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر بتاتا ہوں تو انہوں نے نماز کے شروع میں صرف رف الیدین کیا جو ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی پیش کرتے ہیں تو روایت تو ضعیف ہے امام ترمزی نے ساتھ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک جو امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہے وہ کہتے ہیں یہ روایت ثابت نہیں ہے اور امام ادعود نے بھی ساتھ لکھا اور مشکات والوں نے امام ادعود کے کومنٹ ساتھ لکھے ہیں کہ امام ادعود کہتے ہیں وَقَالَ عَبُدَعُدْ لَيْسَ بِسَحِحِحٍ عَلَىٰ حَادِ الْمَعْنَا ان معنوں میں یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے اتشیخ صاحب نے اس کا سکم بھی پھر نیچے لکھا کہ اس حدیث کی سند میں صفیانِ سوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور یہ پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں محدثین کا اجمع ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سماہ کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے اور صفیانِ سوری اور آمش یہ دو امام المدلسین ہیں کیونکہ یہ ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کیا کرتے تھے یہ سب سے ورس ترین قسم ہے تدلیس کی یہ کس بلا کے نام ہے وہ میں بعد میں ہلکا سا ذکر بھی کرتوں گا تو بارل انہوں نے لکھا کہ اس صفیانِ سوری کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے اب یہ دو غلی پالیسی نہیں کیا کہ اب اپنے مطلب کی آرہے تو اس کو صحیح کہہ دیں مشکات ہی میں پانٹ سو تئیس نمبر حدیث آئی ترمزی میں نائنٹی نائن نمبر حدیث ہے وہاں سے لی امام ولی الدین تبریزی رحمہ اللہ نے تو اس کی تحکیم کے دوران حالانکہ امام ترمزی نے لکھا حازہ حدیث حسنن صحیحن اور حدیث کیا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنی جرابوں پر بھی مسا کیا یہ دو لفظ ہیں نا جرابین اور خفائین چمڑے کے موزوں کو کہتے ہیں خفائین اور جو سوت کیے جو ہم پہنتے ہیں عموماً جرابیں ان کو کہتے ہیں جورب عربی میں جرابین پر موٹی ہونی چاہیے عموماً ہماری موٹی ہوتی ہیں ایک تو ہوتی جس میں سکن نظر آتی جیسے عورتیں پہنتی ہیں اس میں مسا نہیں ہوگا عام جو ہماری کالی جرابیں موٹی ہوتی ہیں ان میں مسا ہو جاتا ہے امام ترمزی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے لیکن شیخ صاحب کے حالانکہ مطلب کی روایت تھی انہوں نے سال لکھا اسنادوہو ضعیف یہ ہے بھائیو دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب اور لکھا کہ اس میں سفیان سوری مدلس ہیں اور ام سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح کوئی نہیں موجود روایت میرے حق میں ہے لیکن ضعیف ہے اور پھر سال دکھا کہ ہم پانٹ صحابہ کے اجماع کی وجہ سے جو رپورٹ ہوا ہے اور مخالفت نہ آئے تو چاہے ایک صحابی سے ہو اجماع تصور ہوگا موزوں پر جرابوں پر مسا کرنے کو جائز سمجھتے ہیں وہ مصنف ابن شہبہ اور سنو کبرال بہیکی کے اندر موجود ہیں جس کو پوری ڈیٹیل چاہیے ہو تو میں نے سوہ دو گھنٹے کا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر فورٹی ٹو کے نام سے استنجا وضو غسل اور تیمم کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے مسئلہ کھول کے بیان کیا ہے بل یہ ان کی حق ہوئی اچھا اسی طریقے سے ایک دفعہ میں نے ان کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی مغرب کی نماز کے بعد میں نے ان کو تسبیحات فاطمہ دونوں ہاتھوں پر شمار کرتے ہوئے دیکھا میں نے کہا شیخ صاحب آپ بھائیں ہاتھ پہ بھی شمار کرتے ہیں جبکہ سنت ہے دائیں ہاتھ پہ شمار کرنا تو کہنے لگے کہ علی بھائی وہ تو روایت ضعیف ہے اس میں عامش مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے یہ حدیث سنبی دعود میں موجود ہے انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق پندرہ سو دو نمبر تو انہوں نے کہا وہ روایت ضعیف ہے حالانکہ اہلِ حدیث کی اکثریت عوام یہی سمجھتی ہے کہ دائیں ہاتھ پہ اور بائیں پہ کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی میں کلیر کر دوں دونوں ہاتھ پر شمار کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ سنبی دعود میں ہی پندرہ سو ایک نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں پر شمار کیا کرو قیامت والدین ان انگلیوں کو بلوایا جائے گا یہ تمہارے حق میں ذکر کی گواہی دیں گے تو میں تو چاہتا ہوں میرا بائیں ہاتھ بھی گواہی دے صرف دائیں کیوں دے بائیں بھی دے جب میں رفول یہ دیان کرتا ہوں تو صرف دائیں ہاتھ سے تو نہیں کرتا بائیں ہاتھ سے بھی کرتا ہوں دونوں ہاتھوں کو میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کام کرنے کو پسند فرماتے تھے اس وجہ سے میں صرف دائیں ہاتھ پہ شمار کرتا ہوں ہم رگارڈ کرتے ہیں اس کا لیکن یہ نہ کہے کہ بائے ہاتھ پہ شمار کرنا گناہ یہ بیدت ہے یہ چیز میں نہیں ہونی چاہیے بارال بھائیو یہ اصول محدثین جو ہیں ضعیف اور صحیح کا چکر جب تک یہ نہ مانا جائے گا تو منکرین حدیث کے آگے ہم بند نہیں باندھ سکتے ہیں ان کا سب سے بڑا الیکیشن ہی یہی ہے کہ جو حدیثیں ہیں یہ قرآن کے خلاف ہیں اور ہم جب ان حدیث کو خود ہی سمجھتے ہیں کہ اصول محدثین پر یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں تو ہمیں تو کوئی اس پر ٹانٹ کر رہی نہیں سکتا تانہ دے ہی نہیں سکتا مثال کے طور پر میں ایک روایہ ضرور بتاؤں گا مشکاپ میں انٹرنیشنل نمرین کے مطابق چار ہزار نو سو دو نمبر حدیث ہے جو مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمرین کے مطابق اکیس ہزار دو سو چوہتر ہے اور امام بخاری کی العدب المفرد میں بھی موجود ہے لیکن العدب المفرد کی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں اب جو اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ امام بخاری کے مقلد ہم فلاں امام کے مقلد تو اگر ہم امام بخاری کے مقلد ہوں تو ان کی یہ روایت صحیح مال لے نا انہوں نے خود بھی دعویٰ نہیں کیا ان کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کے بارے میں تھا اور وہ دعویٰ ان کے کہنے پر ہم نے نہیں مانا محدثین نے پانچ چھ سو سال لگائے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس کو جج کیا جائے کہ وہ دعویٰ درست ہے کہ نہیں تب صحیح بخاری کو ڈیکلیئر کیا ہے بخاری اور مسلم کو بارل وہ العدب المفرد میں بھی موجود ہے مشکات کا نمبر میں نے بتا دیا تیسری جلد میں اسبیت اور مفاخرت کے بیان میں چار آزار نو سو دو نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے جہلی نصب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا عزو تناسل کٹ کے اپنے موں میں رکھ لے ولی عوض باللہ تعالی اور یہ بات کنائے سے اس سے نہ کرو ڈریکٹ کرو کہ تُو اپنے باپ کے جہلی نصب پر فخر کرتا ہے اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لے مجھے بتائیے ولی عوض باللہ تعالی اتنی گندی اور ولگر قسم کی لینگویج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کر سکتے ہیں نہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِن عظیم اور بے شک اہم عبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں سورہ قلم کی آیت ہے یہ اور بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء موجود تھی اب مجھے بتائیں جس میں کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء ہو وہ اس قسم کی بات کریں گے تو یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے اس میں حسن بسری مدلس ہیں سفیان سوری سے بھی ایک لاکھ گناہ بڑے امام ستر صحابہ کی صحبت کرنے والے حسن بسری وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سماگی تصریح کو انہی موجود اصول محدثین پر یہ روایت ضعیف ہے لہذا الحمدللہ ہم نے اس روایت کو خود ضعیف ڈیکلیئر کر دیا تاکہ کسی بھی منکرین حدیث کا ایلیگیشن نہ آئے اور میں یہ کہتا ہوں محدثین نے اہل حدیث نے اہل سنت نے بند بان دیا ہے منکرین حدیث کے خلاف جب انہوں نے خود ہی مان لیا کہ یہ روایتیں اصول محدثین پر صحیح نہیں ہیں اب وہ کسی بھی طریقے سے حملہ نہیں کر سکتے الحمدللہ بھائیو اس ٹاپک میں میں نے ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی گفتگو کی ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر 720085 یوٹیوب کے چینل کے اپلوڈ ہے جس میں میں نے پانچ مثالیں دی ہیں احدیث کی مین کتابوں سے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی صحیح مان لی جائے تو ہمارے امان کا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا ولی عضو باللہ تعالی اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کیا جائے تو اور اس میں مین تین چیزیں ہیں روایت منقطع نہیں ہونی چاہیے نمبر دو تدلیس والا ایشو نہیں ہونا چاہیے اور نمبر تین حسن لی غیر ہی نہ بن جائے مطلب زعیف جمع زعیف جمع زعیف تو سارے زعیف مل کے حسن بنا دیتے ہیں وہ حسن لی غیر ہی بنتی ہے وہ حجت نہیں ہے حسن لی ذاتی ہی حجت ہے اور یہی شیخ زبیر لی زعی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اختلاف تھا اور میرا ایکسپرٹ اپینین ہے کہ شیخ زبیر لی زعی صاحب رحمہ اللہ کا جو منحج تھا کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں وہ شیخ البانی سے بدر جہا بہتر تھا کئی معاملات پہ شیخ البانی کو بہت بڑا دھوکہ لگا ہے صرف اصول محدثین کو فالو کرنے نہ کرنے کی وجہ سے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو اتنی خطرناک روایت مصند آمد کی میں نے پیش کی کہ باپ کا عضو تناسل کاٹ کے موں میں رکھ لو اس حدیث کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں استغفراللہ عطوبو علی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں کیونکہ وہ حسن بسری کی تدلیس سے صرف نظر کر گئے تو جب اصول اور مبادی غلط کھڑے کیے جائیں گے ریزلٹ بھی غلط نکلیں گے اس لحاظ سے الحمدللہ شیخ زبین لیزی صاحب کا ویڈیو کلپ بھی موجود ہے اور انہوں نے کلیر کٹ کہا کہ شیخ البانی کا منحج اس معاملے میں بالکل واضح نہیں ہے اور ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی محدثین نے جو حدیثیں لکھی ہیں اپنی سنت کے ساتھ کیا یہ سارے حدیثیں صحیح ہیں اگر یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں تو ہم ان میں ضعیف جو روایتیں ان کے ساتھ انفی مذہب ختم کرتے ہیں انفی مذہب کو ختم کرتے ہیں مثال کے طور پر موجم ابن العرابی میں ایک حدیث موجود ہے ضعیف جس کا خلاص آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفعیدین کرتے رہے تھے یہ رفعیدین جو آلی حدیث کرتے ہیں وفات تک کرتے رہے تھے تو اس کا کتا ہے روکادی صاحب مان لے گی کوئی بریلی مانے گا وہ جرہ کر دیں گی امام بیقی کی روایت تو مشہور ہے جس میں راویوں پر شدید جرائے جس میں یہ ہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ وفات تک رفعیدین کرتے تھے بیقی کی جو خلافیات والی روایت ہے اس پر تو دیوبندی بریلی بڑی جرہ کرتے ہیں لیکن یہ جو راویوں میں کہتا ہوں تو اس میں کوئی شدید ضعیف نہیں بس مجور الحار راوی ہے تو اس میں کیا تھا ایک تھوری یہ ہے کہ مہتسین کرام نے دین کو روایات کو محفوظ کرنے کے لیے صندوق کے ساتھ لکھ دی صحیح بھی صحیح بھی اگر امام بخاری کی بیان کرتا صحیح بھی باتیں صحیح ہوتی تو صحیح بخاری کو کیوں انہوں نے صرف صحیح قرار دیا ہاں ان کا دعوی تو بخاری کے لیے تو امام بخاری کا دعوی صحیح بخاری کی لیے العدب المفرد کے لیے نہیں ہے اس کے لیے پھر انہوں نے لکھا پھر اسی طرح ایک اور میں بتا ہوں یہ جو ہماری حدیث کتاب میں اسمار رجال کتاب میں ان میں امام ابو نیفہ کے خلاف روایتیں موجود تھے تاریخ مغداد میں بھی اور بھی موجود بہت سی روایتیں موجود تھے بڑی سخت روایتیں ہیں تو انفی کہتے ہیں یہ ضعیف ہیں بجرہ کرتے ہیں کوسری بھی جارہ کرتا تھا اس سے پہلے ابو بکر العیوب بھی جو تھا عیسی بن عیوب اس نے بھی جارہ کی یہ باقی بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر مہدسین نے روایتیں لکھی تھی وہ ساری روایتیں صحیح ہیں ہاں تو پھر مانو ادھر آو بھئی تم امام ونیفہ تو گئے تو بھئی یہ اس کا دھوکہ ہے اب شیخ علمانی نے جو عدب المفرد کی روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی دلیل بہن کی ہے جو مہدسین کے اصول سے اسماع و رجال کے اصول سے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے مثال کے طور پر عدب المفرد کی ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک سابی سے عبداللہ بن عمر سے کسی نے کہا کسی آرمی کا پاؤنس ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تو یادکار کے سب سے در محبوب کونے تو اس نے کہا یا محمد یہ ورے جبش کرتے ہیں تو اس میں ابو عساق السبعی مدلس راویے سخیان زوری مدلس راویے دونوں مدلسیں اور مدلسین کے بارے میں اصول حدیث کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی آنواری روایت ضعیف ہوتی اور یہ بریولی بھی کہتے ہیں یہ جو عباس رزوی ہے اس نے لکھا ہوا ہے اپنے کتاب کہ مدلس کی آنواری روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے جتنی ہوتی ہے البانی صاحب تو باز کا مدلس سے بھی چشم کوشی کر جاتا ہے اب یہ کہ البانی کو جو ہے احسیت اس سے اختلاف ہی جاتا ہے شیخ البانی کی بات غلط بھی اصلاح صحیح بھی صحیح بھی شیخ البانی سے ہم اختلاف کرتے ہیں کئی دگا کرتے ہیں مثلا عبدالمرد کے ایک روایت کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں اے ضعیف منقطع روایت ہے یا مدلس ایک دعا کے بارے میں اچھا اجسر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحت پر اجمع ہے شاہ ولی اللہ نے تو یہی دعویٰ کیا اور بھی مہر شلمان اجمع قدعو کیا بعض اختلاف بھی کیا تھا لیکن جہور دارکتنی نے بعض روایات پر اختلاف کیا لیکن ضعیف نہیں کرا دیا تھا سند پر کیا تھا یا مطن پر سند پر کیا تھا عام طور پر ان کی اختلاف تھے البانی صاحب کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کی کوئی بارہ روایتوں کے ساتھ تیس سے اوپر ضعیف کرا دی انہوں نے لیکن بعد میں رجوع کیا نہیں کیا وہ مرتے مرتے بھی شیخ علمانی کی جو ہے نا اس کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری اس میں سے کئی روایتوں کو ضعیف کرا دے گئے مرتے مرتے گئے اچھا تو بجا کیا تھا ان کی منت کی حلطی یہ خامی نہیں دوسری طرح ان کا جو ہے نا منت جا آن ہوں ہی روایتوں وہ صحیح کہا دیتے ہیں عبداللہ علیہ مسعود روایت کو انہوں نے صحیح کہا کہ ہمیں مسئلہ ڈالی ہوئی تھے پاکستان میں یہ ان کا جو تدلیس کے بارے میں موقف ہے یہ سمجھنی آتا ہے کیا ہے شیخ علمانی کا تدلیس کے بارے میں موقف آزی نہیں تھا واضح نہیں تھا وہ کیا وجہ ہے کہ صوفیان سوری کی روایت صحیح ہے آن والی اہمش کی روایت صحیح ہے آن والی یہ جو دو مدلس ہیں بلکہ امام المدلسین اور قطادہ بھی اور دوسری طرف بیچارہ ابو زبیر اتنا مظلوم ہے اس کی ساری رواتیں ضریم ہیں مسلم شریف میں حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ابو زبیر کے بارے میں ابھی عرب مالک میں تحقیق ہو رہی کہ انہوں کہتے ہیں مدلس نہیں تھے انہوں کہتے ہیں بری منت ابلیس صحیح سر بخاری مسلم ہمیں بعض لوگ پرویزی کہتے ہیں یہ قرآن ہے یہ تو دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا یہ صحیح ہے بخاری دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا وہ صحیح ہے نہیں یہ عام لوگوں کا نہیں پتا ہمارے سلمی بھائیوں کو بھی بخاری مسلم میں جو مرفوع مصند متصل روایات ہیں وہ صحیح ہیں جو اقوال ہے اس کی کوئی گرنٹی نہیں ہے انہیں کوئی گرنٹی ضعیب بھی ہے ضعیب بھی ہے اچھا سر یہ وہ ممیتوں کا وہ ممیتوں کا ابن عبیت اللہ بن عباس کہتے ہیں کہ متوفی کا کمانہ کرتے ہیں ممیتوں کا میں تو یہ مارنے والا ہوں یہ ضعیب ہے علی بن عبیت اللہ کی عبداللہ بن عباس یہ منقعات ہی نہیں ملکتروہی سر یہ تدلیس پہ میرا دل نہیں سیٹسوائی ہوتا کہ اتنے بڑے بڑے آئمہ تھے یہ تدلیس کیوں کرتے تھے جب ان کو یہ پتہ ہے چھپا کہ ان کو کیا ملتا تھا امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جہل کہنے کے حق دار ہیں مسلم کے مقدمے میں وہ تدریس کیوں کر رہا ہے کئی بخواست ہو ساتے ہیں مثلا مثلا کے طور پر نمبر ایک امتحان لینا مراد ہو ساتا ہے مثلا شاگردوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ اس کو سمجھ آئے گی کی نہیں تدریس کو یہ جان لے گا کی نہیں جس طرح اوشیم نے کیا تھا نمبر دو یہ ہے کہ اس نے کسی استاد سے روایت سنی وہ استاد نیچلے درجے کا تھا نیچلے درجے کا اس نے اس استاد کو گرا دیا نمبر تین یہ کہ کہ بعض وقت فطری طور پر بھی میرا خیال ہے کہ اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں زمین پر ساری مدلس ہیں آپ بھی مدلس ہیں آپ مدلس ہیں پتہ کس طرح پر سار کے طور پر آپ اخبار پڑھتے ہیں نا نوا وقت اخبار میں آتا ہے کہ وہاں دماغہ ہو گیا آئی پیشاور میں دماغہ ہو گیا پنڈی میں اتنے دماغہ ہو گیا مار گئے تو آپ آئیں گے باہر کہیں گے کہ بھئی آپ نے سنا ہے جی جعفر صاحب کی وہاں پی ڈی میں نواق ہو گئے اتنے بندے مار گئے آپ نے نہ دیکھا ہے نہ انتصان اجمعان کرتے اخبار کی آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ میں نواقوں کو دیکھ پڑھائے اس نے فلان نمائنے نے بتایا تو یہ اس طرح کے پرانے دور میں بھی علماء تھے جو اس کو اے اب نہیں سمجھتے تھے اچھا میں یہ سمجھتا ہوں ہے تو صحیح لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا ملافظہ کرم ہے کہ تین ساڑھے تین سو کل آدمی ہیں جو تدیس کرتے ہیں اکثریہ تدیس نہیں کرتی تھی نہیں کرتی اچھا یہ بھی ان کی نیک نیئی تھی کہ وہ آن کے ساتھ روایت کرتے تھے حد دسانہ نہیں کہتے تھے نہیں وہ جو سچے تھے جھوٹے تو تھے نہیں اسی لیے یہ ان کی ایک نیک نیئی تھی ہے اچھا اس میں یہ جس طرح امام بخاری کہتا ہے مجھے چھے لاکھ اصناد یاد تھی امام مسلم کہتا ہے چھے تین لاکھ تھی امام احمد بن حمبر کہتا ہے مجھے ساڑھے سات لاکھ تھی تو یہ بیسی کے لیے اصناد ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث تقریباً کتنی ہوں گے دس ہزار ہوں گی کھل مرفوع حدیث سارے ٹکڑے وغیرہ سارے جمعہ کر دینا ابن عزر نے تو تیس ہزار تک لکھا ہے دس ہزار ہے میرا جو جو ہاں تک میرا تحقیق ہے دس ہزار ہے باقی ساری ضعیف ہوں گی سر حسن لے ذات ہی اور حسن لے گاہ رہی کیا آپ کے نزدیک حسن لے گاہ رہی ضعیف ہے یا باقی لوگ بھی اس کو حجت نہیں مانتے سارے اس کو حجت نہیں مانتے دریلی دو بندی بھی یہ تو مرضی جب آئے گی نا مرضی کے مطبق وہ پھر حسن لے گاہ رہی حجت ہو جاتی ہے آپ غور کریں رفعیدین کے بارے میں ہمارا یہ وقف ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے رفعیدین کرنا ثابت ہے نہ کرنا ثابت نہیں تو انفیوں کی روایتیں عبداللہ بن مصعود علیہ ضعیف ہوئی براہ بن عاظباری یزیر نبی زیاد ضعیف ہے دوسری میں ابن عبی لیلہ ضعیف ہے یہ حسن لے گری نہیں بنتی ہے تو علیہ دیس تو نہیں کہتے ہیں انبانی صحیح کہتے ہیں تو ان کے تو منہ کی غلطی ہے منہ کی غلطی ہے لیکن سر وہ خود تو رفعیدین کے قائل تھے خیر ہے قائل ہوں لیکن میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھایا نا کہ بھئی مرضی کی روایتوں جو کوئی حسن لے غیری کہے کہ مجبنا نہیں سہی سر کی مرسل جو ہے سکہ تابی ہو اس کی مرسل کیوں ہوجت نہیں ہوتی اس لیے کہ اس نے سنی کسے پتہ نہیں سابی سے سنی ہے یا تابی سے سنی ہے فرض کریں اس نے تابی سے سنی ہے اچھا میں نے اسی روایتیں پائیں ہیں کہ صحابہ کے دور میں جھوٹ بولا جاتا تھا صحابہ کے دور میں یہ ایک بڑی عام دلیل ہے مرسل کے تبائی کے بارے میں یہ امام مالک نے بیان کیا ہے موسیٰ بن اقبا سے انہوں نے سالم بن عبداللہ سے انہوں نے اپنے اببا عبداللہ بن عمر سے اور یہ روایت جو ہے اس میں مخاری مسلمی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے تھے بیداؤکم حاضی اللہ تی تقذبون اللہ رسول اللہ یہ جو بیداؤ ہے نا تمہارا جس میں تم جھوٹ بولتے ہو اللہ کے رسول پر یہاں سے اللہ کے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ من حمد المچھرے یعنی مچھر ذنر رفع کی مچھر سے آپ نے لبیقشنوں کی تھی وہاں سے نہیں کی تھی یہ موجود ہے روایت یہ ایک سو ایک آٹھ نو صحیح ہے علمی پوائنٹ نمبر فور شیخ زبیر علی زیر رحمہ اللہ میں ایک اور خوبی موجود تھی جو بہت کم علماء میں پائی جاتی ہے اور وہ تھی ان کی سادگی ان کی آجزی اور غلطی پوائنٹ اٹھ کر دی اگر کسی نے بھرے مجمے میں تو فوراں رجوع کر لینا یہ نہیں کہنا کہ اتنے بڑے عالم کے سامنے تم نے یہ بات کر دی کئی موقعوں پر آن ویڈیو موجود ہے شیخ صاحب سے سوال ہوئے شیخ صاحب کو وہ حدیث نہیں پتا تھی میں نے پاس بیٹھ کے لکمہ دیا شیخ صاحب یہ فلان حدیث ہے ہاں ہاں ہے انہوں نے کہا تو بھیج میں کیوں بولا ہے بھئی تو کوئی ماشے خان ہے اب میں اس کی مثالیں نہیں دیتا ورنہ کہیں گے یہ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے اس کو ہم چھوڑتے ہیں البتہ رجوع کی ایک مثال میں بتاتا ہوں سن نبی دعود میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق کتاب المناسق چپٹر میں حج والا جو چپٹر ہے اس کے انڈ میں جو قبر رسول کی حاضری والا چپٹر انہوں نے باندھا ہے امام دعود نے اس میں ایک حدیث ہے اور مشکات میں نو سو پچیس نمبر حدیث ہے جسے شیخ صاحب دو ہزار گیانہ تک ضعیف کہتے تھے پھر انہوں نے رجوع کیا اب مشکات میں انہوں نے اس پہ صحت کا حکم لگایا سن نبی دعود دو ہزار اکتالیس نمبر وہ حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پرٹیکلر لی قبر رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں اس حدیث کو تمام محدثین شروع سے صحیح کہتے آئے خواہ وہ امام نتیمیہ ہوں خواہ وہ شیخ البانی ہوں بڑے بڑے اور علماء بھی امام نووی ہوں تمام بڑے بڑے علماء اس حدیث کو صحیح کہتے آئے لیکن شیخ زبیر لیزئی صاحب اس حدیث کو کہتے تھے ضعیف ہے اور ان کا بیچ میں جو ریزرویشن تھی وہ بلکل درست تھی وہ کہتے تھے اس میں جو راوی ہے یزید بن عبداللہ اس کی سما کی تصریح مجھے نہیں مل رہی سیدنا ابو حریرہ سے اس نے سما بھی کیا ہے کہ نہیں بارال بڑی تغدو کے بعد ان کو سن القبرال بھیکی میں 11 میں زہر کی نماز پڑھ کے میں فارغ ہوا تو شیخ صاحب کے مجھے فون آیا علی بھائی وہ روایت صحیح ہو گئی ہے میں نے کہا کون سی شیخ صاحب وہ جو سنبی دعوت کی 2041 نمبر حدیث ہے روح لوٹانے والی اور یہ روح کا لوٹنا برزخی ہے اس میں نہ پڑھئے گا اس میں میں پوری دو سو منٹ کی گفتگو کر چکا ہوں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے امام احمد ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری اور امام ابو الحسن علی السب کی المتوفہ 756 ہجری دونوں کے نظریات میں جو ایکسٹریم رویے پائے جاتے تھے ان کا میں نے انیلیسز کر کے حق راستہ درمیان کا الحمدللہ ڈسکس کیا ہے اس میں میں نے اس حدیث کی پوری انٹرپیٹیشن بیان کی ہے بارال تو وہ علی بھائی حدیث ٹھیک ہو گئی ہے میں نے کہا کون سی تو ان کا یہ والی حدیث میں نے کہا شیخ صاحب حدیث پہلے ہی ٹھیک تھی تو کہتے ہیں نہیں وہ میری نظر میں ٹھیک نہیں تھی بارال اب میں نے رجوع کیا میں نے کہا شیخ صاحب وہ آپ کی دروشی والی کتاب میں تو آپ نے ضعیف لکھا ہے تو اس میں سے بھی نکلوا دیں تفسیر ابن کسیر میں بھی لکھ دیں اور انوار السحیفہ میں سے بھی اس کو نکال دیں تو ان کا کہ میں کر دوں گا انوار السحیفہ میں سے ہو گیا مشکات میں بھی آگیا اب تفسیر ابن کسیر بھی ان کی آنے والی ہے جس میں اس پہ صحت کا حکم الحمدللہ لگ چکا ہے اچھا اسی طریقے سے ایک دفعہ نماز کے بعد میں شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ جو علماء عرب ہیں یہ رکوع کے بعد ہاتھ بانتے ہیں اور میں نے اپنے دلائل سامنے رکھے شیخ صاحب بڑے غور سے سنتے رہے میں نے کہا یہ تو مسلمانوں کے عملی تواتر کے خلاف ہے اور احادیث خصوصا ابو حمید صادی کی جو حدیث ہے بلکل وہ تو کلیر کٹ اشارہ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد بلکل سیدھے کھڑے ہوتے تھے اور اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع چلتا آ رہا ہے اہل سنت کے چاروں گروہ ہنفی شافی مالکی ہنبلی یا اہل حدیث ہون یا اہل تشیعوں ہون تمام رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں تو یہ علماء عرب نے کیا کام کیا ہے تو شیخ صاحب کہنے لگے علی بھئی آپ کو پتا ہے میں بھی پندرہ سال تک رکوع کے بعد ہاتھ بانتا تھا میں نے کہا شیخ صاحب مجھے تو پندرہ ہفتے کے اندر کلیر ہو گیا میں بھی پہلے بانتا تھا آپ کو پندرہ سال کیوں لگے تو کہنے لگے کہ وہ میرے استاد جو تھے نا شیخ بدی الدین راشدی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے شیخ علمانی کے ساتھ وہ فتوے کا کام کیا کرتے تھے ہے پاکستان کے تھے لیکن عرب میں ساتھ کام کیا کرتے تھے بعد میں عرب کے لوگوں نے ان کو نکال دیا حکمرانوں کے خلاف جب وہ بولے وہی بات ہے جب کوئی حسین بننے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کا گردن تو اترے گی نا حسین بننا تو بڑا مشکل ہے حق کو ہی کرنا بڑا مشکل ہے تو وہ رکوع کے بعد ہاتھ باننے کے قائل تھے تو میں اس کی وجہ سے قائل تھا تو میں نے کہا شیخ صاحب ہاتھ چھوڑنا بہتر ہے اگر کوئی باندھ لے تو حرج نہیں تو میں نے کہا یہ کیوں آپ نے لکھ دیا اور ساتھ امام آمد بن عمبل کا کال لکھ دیا کہ آمد بن عمبل سے جب پوچھا گیا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے چھوڑنے تو انہوں نے کہا میرے نزدیک اس معاملے میں کوئی حرج نہیں کوئی بھی عمل کیا جائے تو میں نے کہا شیخ صاحب حدیث تو بالکل واضح ہے آپ کو تو چاہیئے تھا آمد بن عمبل رحمہ اللہ کا علمی رد کرتے ان کے اپنا علمی مقام اپنی جگہ پر تو کہنے لگے علی بھائی مسکرا کے بڑی وردس بات کی انہوں نے کہا یہ میں نے آپ لوگوں کے لئے نہیں لکھا جو میں نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں نے ان لوگوں کے لئے لکھا ہے جو کہتے ہیں رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا واجب ہے تو میں نے کہا کون کہتے ہیں تو ان کا شیخ بدیودی ناشتی میرے استاد کہا کرتے تھے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا واجب ہے تو چونکہ وہ آمد بن عمبل کی بڑی رسپیٹ کرتے تھے یہ ان کو میں نے علمی طور پر جواب دیا ہے کہ آپ کے جو بڑے امام ہیں نا وہ کہتے ہیں حرج کوئی نہیں اور آپ واجب کہتے ہیں یہ آپ کے لئے نہیں لکھا میری بھی تحقیق یہی ہے کہ علماء عرب کا یہ معاملہ غلط ہے رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیئے اور وہ الحمدللہ چھوڑا کرتے تھے اسی طریقے سے ایک علماء عرب کی یہ غلطی دوسری وہ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے لگاتے ہیں اور وہ واضح سنبی دعود میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ہاتھ لگاؤ بعد میں گھٹنے اور جو وہ روایت پیش کرتے ہیں اس میں شریک القاضی متلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سماہ کی تصریح کوئی نہیں موجود لائیں سماہ کی تصریح علماء عرب تو ہم مان لیں گے ایون امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب سجدے میں جاتے تھے تو پہلے ہاتھ لگایا کرتے تھے بعد میں گھٹنے لگایا کرتے تھے جو احادیث کے راوی ہیں نماز کو روایت کرنے والی احادیث کے اور تیسرا علماء عرب کا جو مسئلہ ہے وہ جلسہ اس طرح چھوڑ بیٹھیں یعنی پہلی رکد میں وہ دو سجدوں کے بعد بیٹھے بغیر ہی اٹھ جاتے ہیں اور ہمارے نزدیک تو نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی اور تین دفعہ اس طرح وعدہ چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکون کے ساتھ نماز پڑھو پوری ترتیب فرمائی اور اس میں فرمایا کہ جب پہلی رکد کا دوسرا سجدہ کرو تو اس کے بعد دوبارہ بیٹھ جاؤ اور بیٹھنے کے بعد دوسری رکد کے لیے کھڑے ہو تو حکم ہے تو پھر شیخ صاحب کہنے لگے جی بلکل یہ ان کی تینوں غلطی ہیں اور بلکہ وہ کہنے لگے کہ جلسہ اصرات پہ تو میرا بقیدہ علماء عرب کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا اور جب میں ان کو بخاری سے روایت پیش کی تو ان کے ہاتھ کامنے لگ پڑے اور انہوں نے وہ میرا جو ہے وہ اس بات کو ایکسپٹ کیا الحمدللہ اور یہ واقعہ انہوں نے میرے اس انٹرویو میں بھی سنایا ہے سب جلسہ اصرات ضروری ہے یا نہیں جلسہ اصرات ضروری ہے ضروری ہے حکم موجود علماء عرب نہیں کرتے سعی بخاری میں حکم موجود ہے وہ تو حکم موجود ہے علماء عرب کی غلطی ہے بھئی غلطی ہے عبداللہ بن باز نے بھی لکھا ہے ماں میرا ایک عربی سے میری بات ہوئی تھی یہ ذرا بتا دیں بڑی انکرسپنگ ہے عبداللہ المحتاز تو اس نے میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے حکم میں نے کہا تو حنجفیوں کی باتیں آپ کرتے ہیں حکم تو ضروری نہیں ہے اللہ کہ رسول صلی اللہ علماء کی عمل بھی کافی ہے انہیں کہا نہیں حکم بتاؤ تو میں نے کہا حکم بھی ہے سعی بخاری میں تو اس نے کہا نہیں تو میں اسے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اس میں کیمرے لگیا ہوئی تھی بار سے لوگ نظر آتے تھے خالتاً نا اس گھا ریاض میں تو میں نے کہا کہ سعی بخاری میں ہی حدیث مجود میں نے کہا کہ جھوٹاxt ہے انکہ تک کوئی بھی نہیں تو میں نے کہا رکھ دیا میں نے کہا کہ تو اب وہ شرمندہ ہوا کیونکہ میں اس کا مہمان تھا نا انہیں بیٹے کو کہا کہ صحیح بخاری لے کیا جب بیٹا صحیح بخاری لے کیا ہے تو میں نے نکال دی کیتاب والاستیزان سے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس کے ہاتھ کہاں پر رہے گی جب اس نے اس کو لکھا ہے اس کی ہاتھ کہاں پر رہے گی پھر اس نے اوالا نوٹ کیا اور کہتا ہے کہ میرا استاد شیخ بن ماز جو ہے وہ جب سہسرات کرتا ہے پتہ ہے آپ کو شیخ بن ماز سے قائل تھی مستحب ہے نہ کرے تو کوئی حقیق ٹھیک ہے وہ خود اس میں عمل کرتے تھے تو میں نے کہا کہ تو کیوں نہیں کہتا ہے لے شمط اللہ تعالیٰ برحل نماز کے حوالے سے میرا پانچ گھنٹے کی پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر سیونٹی اے اور سیونٹی بی کے نام سے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پورا پریٹیکل اور اس کی رفعہ لیدین کا جو اختلاف ہے باقی تمام اختلافات کو میں نے فرقواریت کی لانت سے بالاتر ہو کر ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ بیان کیا ہے جس کو شوق ہو وہ دیکھ سکتا ہے اب ہم آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں پوائنٹ نمبر فائیو اور بریٹل فیکٹس ہیں کڑواہٹ ہیں اور اس کڑواہٹ میں مٹھاس کے لیے ایک دفعہ دروشی پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلا لی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا لی براہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا لی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا لی براہیم انکا حمید مجید علمی پوائنٹ نمبر 5 اور وہ ہیں بھائیو شیخ زبیر علی زیر رحمہ اللہ کے بارہ ایسے موقف ہیں اب میں ان کے دلائل نہیں بتاؤں گا صرف موقف بتا دوں گا تاکہ ٹائم میں گفتگو مکمل ہو جائے بعد میں انشاءاللہ ہم ویڈیو کلپس بھی سال لگا دیں گے جہاں پر ضروری ہوگا بارہ ایسے موقف ہیں جن پہ ایسے ان کے پوائنٹ آف یو جن میں انہوں نے دور حاضر کے بڑے بڑے علماء چاہے وہ ہنفی علماء ہوں خواب و سلفی اہلِ حدیث علماء ہوں یا علماء عرب ان سے اختلاف کیا ہے دلائل کی روشنی میں اور الحمدللہ ان بارہ کے بارہ موقف میں میں اپنی تحقیق کے ساتھ ان کا مقلد بنتے ہوئے نہیں اپنی تحقیق کے ساتھ ان کے ساتھ ہوں اور جہاں پر ان کی تحقیق میں کوئی مسئلہ تھا میں وہ بتا بھی دوں گا کہ اس میں مجھے ان سے اختلاف ہے بارہ موقف ایسے ہیں جس میں انہوں نے صحابہ تابعین اور طبہ تابعین اہلِ بیت ان اسلاف کے منحج کو زندہ کیا ہے اپنی طرق سے کوئی بات نہیں انجیکٹ کی اور ان کی ہمیت میں بعد کے علماء کا رد کیا ہے یہ موقف ان کے ذاتی موقف نہیں ہے کیونکہ پہلے تین زمانوں کی گرنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر ان کا جو ان کو دیکھیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں اس زمانے میں بھی گمراہ لوگ آئے لیکن مجارٹی الحمدللہ حق پر قائم رہی موقف نمبر ایک شیخ صاحب رحمہ اللہ پکے مواحد تھے توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے اس کے باوجود وہ کلمہ گو مشرق اور اہلِ قبلہ جو مسلمانوں کے گروہ ہیں چاہے ان میں شرک بھی پایا جاتا ہو ان کی تکفیر نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے چاہے جو کچھ مردی ہیں یہ ہے مسلمان کافر نہیں ہیں سوائے قادیانیوں کے اچھا اب وہ تو سمجھتے ہیں ایون وہ تو کہتے ہیں ہم بریلویوں کی بھی تکفیر نہیں کرتے کیونکہ انہیں اپنے بزرگ بھی رگڑے جاتے ہیں تکفیر تو میں بھی نہیں کرتا ہوں یہ یاد رکھی بریلوی یعنی عوام بسیت عوام کے بریلویوں کی نہیں کرتے تکفیرہ بھائی اور سر آپ کو ہم پریکٹیکل ایک سمجھ بتا رہے ہیں اگر ہم سو بریلوی پہ دعوت پیش کرتے ہیں اچھانویں قبول کرتے ہیں سو دیوبندی پہ پیش کرتے ہیں دو بھی نہیں قبول کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بریلوی عوام جو ہیں ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیوبندیوں کی رسبت زیادہ ہے دیوبندی عوام میں اپنے اقابل کی محبت زیادہ ہے دوسرا یہ کہ شار فساد خودکوش حملے دماغ کے یہ دیوبندیوں کی لائن ہے بریلوی کی نہیں ہے اور ہمارا جب بھی ٹکرا ہوا ہے یعنی بریلوی جو ہے نا وہ اس طرح کھل کے مخالفت نہیں کرتے حدیث کی جس طرح دوبندی کرتے ہیں مستثنیات تو ہر چیز میں ہوتی مقلد میں بھی وہ اتنے تقلید میں بھی پکے نہیں ہیں یہاں پر یہاں حضروں میں جب کاری چند سے مناظرہ میرا ہوا تھا نا علماء دیوبند پر وہ باگ یا مناظرہ نہیں کیا اس نے اس کے بعد بریلیوں نے دو گینٹے جو ہے یہاں پر رضا خانی بریلیوں نے اپنا پروغام کے اپنے مداز سے جس کی سیڈی وجود ہے ہمارے پاس اس میں انہوں نے علیہ دیس کے مائد کی آنکھیں بند کر کے آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کہ اس کوئی آدمی ہے نا اس کی بات کو کوئی آدمی کہتا ہے کہ بس میں اس کی تقلید کرتا اس کی بات مانتا ہوں تو یہ تقلید ہے یہ بات جو ہے یہ عوام بھی اس کو سرید سویتے ہیں عوام جو امام نفع کی تقلید کا دعوے دار ہیں اے اے اول تو یہ سرید عوام میں جن کو مولوی نہ پڑھائے نہ ان کو پتہ نہیں ہے وہ سیدھے مسلمان ہیں اللہ جانتا ہے چاہے بریلیوں کا ہوگا یا دوبندی ہوگا وہ اللہ رسول کی بات مانتے ہیں عوام یہ مولویوں نے ان کو جو پٹی پڑھائی ہے وہ لیتا پا دے تو اسی وجہ سے ان کو اگر سمجھایا جائے تو وہ مان بھی جاتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ علماء نے ان کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے ادر وائز بچارے بلکل سلیم الفطرت ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں اور یہی بات ہے کتنے لوگ ان کو فون یہ میرا جو انٹرویو رکارڈ ہوا تو ایک ہمارے بریلوی بھائی نے انگلینڈ سے شیخ صاحب کو انٹرویو کیا کہ شیخ صاحب میں نے علی بھائی کے ساتھ آپ کا انٹرویو دیکھا ہے اور مجھے یہ شیخ صاحب نے خود بتایا اور اگر آپ اہل حدیث ہیں تو آپ کی طرح کا میں بھی اہل حدیث ہوں حالانکہ اس میں انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کی کہ کسی صورت بھی سیدنا علی کو یا کسی جن کو یا کسی فرشتے کو یا کسی پیغمبر کو مدد کیلئے نہیں پکار سکتے یہ شرک ہے لیکن حق گوئی اپنی طاقت رکھتی ہے جب آپ حق بات مانتے ہیں اور کسی فرقے کی پرواہ نہیں کرتے لوگوں کو یہ آپ پر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے یہ تو اپنے مقدہ فکر کے لوگوں کو بھی رگڑتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کتنی مسائلیں آئیں انہوں نے پوری کتاب بھی لکھی بدعتیوں سے سخت نفرت کرتے تھے بلکہ پوری کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہاں پہ میرا ان سے اختلاف ہے میرے نزدیک یہ ہے کہ جو کلمہ گو اہل قبلہ ہے کبھی مجبوراً اس کے پیچھے نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے چاہے اس کے عقیدوں میں شرک ہی کیوں نہ موجود ہو نماز آپ کی ہو جائے گی کیونکہ ہم تو امام کے پیچھے صورت الفاتحہ اپنی پڑھتے ہیں اور اس کے دلائل میں آج نہیں دوں گا میں نے پورا اس پر لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر فرقہ واریت علماء اور بزرگ اور اتحاد امت اس معاملے میں مجھے اختلاف سا میں نے بتا دیا موقف نمبر دو شیخ صاحب نے صلف کے منحج کو زندہ کیا اس حوالے سے کہ وہ اس چیز پر امفیسائز کرتے تھے کہ اصل دلیل جو ہے وہ کتاب اللہ سنت اور اجمع امت یہ تین اصل دلائل ہیں اور جب یہاں سے کوئی بات نہ ملے تو پھر چوتھی چیز ہے اجدہات اس حوالے سے انہوں نے امفیسائز کیا اور الحمدللہ لوگوں کو اس کی طرف ترغیب دلائی اور اگر بعد میں کوئی عالم اس نے پہلے تین سو سال کے علماء سے اختلاف کیا ہوا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا رد کیا ڈنکے کی چوٹ پہ چاہے وہ امام بن تیمیہ ہوں یا کوئی اور بڑا عالم ہو وہ اس معاملے میں ان سے اختلاف کیا کرتے تھے بلکہ میں نے جو اب مجبوراً وہ کال اپلوڈ کی ہے 35 منٹ کی اس میں انہوں نے کلیر کٹ امام نیتیمیہ نے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو کو بدتی ڈیکلئر کیا اقتداثرات مستقیم میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق تین سو نوے نمبر صفحے پر مقبت شاملہ کے مطابق اور کیوں ڈیکلئر کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگوں کو تلاش کر کے وہاں پر نماز پڑھتے تھے امام بخاری دس حدیثیں لے کر آئے اس ٹاپک پہ انٹرنیشنل امرین کے مطابق چار سو تراسی سے چار سو بانوے تک اور اس پہ باپ باندھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگوں کو تلاش کر کر کے وہاں پر نماز پڑھنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگوں کو وہ تلاش کرتے تھے سفر حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نماز پڑھتی تھی وہاں نماز پڑھا کرتے تھے تو اس پر امام بن تیمیہ نے کہا کہ یہ ان کی اپنی اختراح ہے خلفہ راشدین نے نہیں کیا تو لہٰذا یہ بدرت ہے تو اس پہ شیخ صاحب نے وہ ٹیلی فون کال میں بڑی زبرتست الفاظ میں کہا کہ ہم ٹنکے کی چوٹ پہ امام بن تیمیہ کے ان نظریات کو غلط سمجھتے ہیں لیکن یہ نہ سمجھئے گا کہ امام بن تیمیہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئے ہیں ان کی جو علمی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں وہ علمی خدمات کا عجب انہوں نے مجھ سے نہیں لینا کہ میں ان کے کوئی ادھر کسیدے پڑھوں وہ تو اللہ سے لینا نا جی مجھ سے تو نہیں لینا تو اللہ ان کو دے گا میرے کہنے پہ اللہ نے روک رہا کوئی نہیں ہے لیکن ہم تو حق بات کریں گے جو حق ہے وہ کریں گے جس کی بھی غلط بات ہے اس کو پیرٹنیپ ضرور کریں گے یہ ایک منصف مزاج آدمی کا طریقہ کار ہونا چاہیے بارل انہوں نے اس میں کہا ڈنکے کی چوٹ میں ہم اسے غلط کہتے ہیں اسلام علیکم مالکم اسلام شیخ صاحب بھائیو میں اصل میں رہکی نا چلا کیا تھا لبری سے نیچے اچھا اچھا تو اس میں چارز بھی نہیں تھا چارزیں گے اچھا اچھا شیخ صاحب براد صاحب سے ملاقات ہوئی آپ سرفات بھائی کو میں نے سپیشلی فون کر کے اپنے گھر بلایا ہے یہ میرے پاس ہی بیٹھے میں اچھا 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 تو آپ کو یہ ساری سٹوری بتائیں گے کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا ہے اصل میں یہ شروع بھی جو ہے نا وہ بس پتہ نہیں کیسے ہوا ہے یہ آپ بات سن لیں اب بتائیں جی ان کو شروع سے یہ سرفرات صاحب اس نے ہمارے پاس آئے جنب علاوہ صاحب جی جی وہی ہے وہی ہے اسلام علیکم کیا حال ہے جی سرفرات بٹ محمد سرفرات بٹ آپ ہمارے پاس آئے تھی جی جی تین لڑکے آئے تھی نا ایک نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اہل ایدیس کوئی نیکلواتا سورک سی داری والا ایک بلیک سی داری والے تھے ایک چھوٹی داری والے تھے وہ میں ہوں تو بات اصل میں یہ یہاں سے شروع ہوئی ہے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ابن تیمیہ کی عبارات ہیں یہ واقعی موجود ہیں اسی طرح ہیں ہاں موجود ہیں اور بلکل غلط ہیں غلط ہیں ہاں بلکل غلط ہیں صحیح ہاں اس کو ہم کہتے ہیں نا دنگے کی چھوٹ کتے ہیں صحیح اب میں نے وہ دیکھئے ہیں مصلاح آج میں دیکھا ہے نا وہ فتاوہ میں جی جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فتاوہ ابن تین یہ جو ہے نا جی جی یہ کتاب مشکول کے ساتھ ہے صحیح صحیح بتائیں کیا ہو جائے کیا ہو جائے ہیں اس کتاب کو جمع کرنے میں عبد الرحمان دن قاسم جو اس میں کام کیا ہے نا جی جی اس کے ساتھ شیخ عماد انساری بھی تھے شیخ عماد انساری جو سوڈین کے بڑے آنم تھے جن کا مدینہ میں بڑا مکتب ہو بھی ہے جی جی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ قابل اعتبار نہیں ساعتبار نہیں کرنا دی اس میں تحریب بھی ہے اور تسلیب بھی ہے تھی تو بلکہ ہے تو اب یہ کتاب ہو گئی مشکوک ٹھیک تو این ممکن ہے کہ پہ تیمین نے یہ بات کہی ہے اگر کہیے تو بقواہ سے غلط ہے ٹھیک اور اگر نہیں کہی تو وہ بری ہو گئے ٹھیک لیکن دوسری کتابیں جو ہیں اقتلاح سراد وزور سے بھی غلط بات ہیں ٹھیک تو عبداللہ بن عمر کے بارے میں تو جو بات غلط ہے وہ غلط ہے حضرت ہم اس کو ایک آلم سوئیتے ہیں آنے سنت کے آلم تھے ٹھیک اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے یہ تمام حوالے الحمدللہ پیش کی ہیں موقف نمبر 3 اور وہ ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں سکوت اختیار کیا کرتے تھے یہ بڑا کرٹیکل مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے پاکستان میں بعض صلفی علماء اور علماء عرب میں تو بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل کلیر کٹ کہتے ہیں ماذا اللہ استغفراللہ کے حضور کے والدین کافر تھے نا عوضو باللہ تو شیخ صاحب اور یہ نہ سمجھے گا یہ صرف علماء عرب بریلوی اور دیوبنیوں کے بڑے بزرگ اتنے بڑے بزرگ کہ ان کے مقاولے پہ آج کے علماء کچھ بھی نہیں ہیں ملہ علی کاری المتوفہ دس سو چودہ ہجری جن کو بریلوی اور دیوبنیوں کے بڑے بزرگ آمزہ بریلوی صاحب اور عشر علی تھانوی صاحب وہ اپنا مجدد مانتے ہیں ان کو ملہ علی کاری نے پوری کتاب لکھی ہے عربی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے معاذ اللہ اب یہ ملے جو ہیں علماء عرب کا تو رد کرتے ہیں اپنے بابا جی کے کیوں نہیں رد کرتے ہیں جس نے کتاب پوری لکھی ہے یہ دوغلی پالیسی کرتے ہیں نا تو ہم اس لئے بار بار کہتے ہیں دوغلی پالیسی سے کل ایج تراب کیا جائے اپنے بابوں کو نہ نہ ماف کریں ان بابوں کو بھی سامنے لے کر آئیں نا جو خدمت کر کے گئے ہیں اسلام کی وہ جی ملہ علی قاری نے تو شرم اشکار لکھی وہ اتنے پائے کے عالم تھے یہ تھے وہ تھے تو آپ کو اپنے بزرگ عزیز ہیں تو پھر ٹھیک ہے ہر بندہ اپنے بزرگوں کے پیچھے لگ جائے گا تو شیخ صاحب جو ہے اس معاملے میں میرے انٹرویو میں انہوں نے بالکل کلیر کٹ کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں سکوت اکتیار کرتے ہیں اور جو صحیح مسلم میں دو احادیث پیش کی جاتی ہیں ان احادیث کا معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں اللہ جانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جانے پانچوں سوال اِنَّ الَّذِينَ يُؤْزُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَا عَنَمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَى وَعَدْدَلْهُمْ عَذَابًا مُحِينًا کہ تحت بریلوی اور دیوبندی عوام کے برعکس اہلِ حدیث حضرات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق زبان کھولتے ہوئے متلکن کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پکے کافر تھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دینے کی مترادف نہیں سب سے پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول کو جو تکلیف دینا ہے اس کی بہت سی قسمیں گیلیاں دینا برا کہنا بخالفت کرنا یہ ساری اللہ رسول کو تکلیف دینے والی بات ہے تو بریلوی اور دیوبندی عوام جو کہتے ہیں ہمارے نظریک اصل دلیل قرآن کی عیت نہیں حدیث نہیں میں چودہ سال اس حدیث کا جواب سوچا ہوں وہ اللہ رسول کو تکلیف دینے والے ہیں جو حدیث قرار کرنے والے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں مثلا سیدنا حسین کو شہید کرنا ان کو برا کہنا یہ بھی آپ کو تکلیف دینے ہیں اسی طرح والدین کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ اس بارے میں سکوت کرنا چاہیے اگرچہ بریلیوں دوبنیوں دونوں کے جو مولوی تھے ملہ علی کاری اس نے کتاب لکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کہ اس میں اس نے بڑے سخت الفاظ لکھیں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں وہ کتاب آپ دیکھ ستے ہیں میرے پاس موجود ہے اور اس نے سیوتی کا رات کیا ہے تو اس بارے میں جو آلی حدیث ہو اگر کسی نے کہائے تو اس نے کوئی صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہوگی حدیثیں صحیح ہیں صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہیں اور حدیثیں صحیح ہیں لیکن ہم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکوت کرتے ہیں اللہ جانے ان کے والدین کا معاملہ جانے ہماری زمان سے کوئی اسی بات نہ نکل جائے کسی وجہ سے جو ہیں سارے ہمارے عمال ہی ضائع ہو جائے بارہ ان کا جواب اگر لینا ہو تو مجھے آپ ای میل کریں میں انشاءاللہ اس کی انٹرپیٹیشن بھی کروں گا اور اب میں پرسنل گفتبو بتانے لگوں جب وہ احدیث میں نے شیخ صاحب سے ڈسکس کی تو میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ قرآن پاک میں واضح فیصلہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر پندرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کسی کو بھی عذاب دینے کے مجاز نہیں ہیں جب تک کہ رسول کو اس میں مبوس نہ کر دیں اس قوم میں اور سورہ یاسین میں آیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لِتُمْ دِرَ قُومَ مَّا اُن دِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جن کے ابا اجداد کو ڈر نہیں سنایا گیا تھا اور وہ غافل تھے اب ان دونوں آیتوں کو چھوڑ لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فطرت تھے ایسے پیرڈ میں جن میں کسی نبی کی تعلیمات ان تک صحیح فارم میں نہیں پہنچی تھی یہ ہے اصل مسئلہ پھر باقی رہا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا باپ اور میرا باپ دوزخ میں ہے اس میں ابی کا لفظ ہے والد کا لفظ نہیں ہے تو میں نے شیخ صاحب کو بتایا کہ بخاری اور مسلم کی متفق انہ لے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے کہا تھا کہ اے عمر تجھے نہیں پتا کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی سے کنایا کیا تھا ابو طالب کی طرف نہ کہ عبداللہ کی طرف اپنے والد کی طرف وہ تو والد تھے یہ ابی کا لفظ ہے ابی چچا اور وہ بخاری اور مسلم کی حدیث وہ تو حمزہ بریلوی صاحب نے بھی رد الرافضہ میں لکھا ہے کہ جو کوئی ابو طالب کا ایمان ثابت کرے وہ سنیت سے خارج ہے جبکہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت بھی ان پر ایمان پیش کیا لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا لیکن ہم ان کو گالی گلوچ نہیں کرتے ہم ان کے لیے جو ہے وہ کوئی غلط الفاظ نہیں استعمال کرتے ان کا حسان ہمارے نبی پر اور نبی کے اوپر حسان کی وجہ سے پوری امت پر حسان ہے اس لیے بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب دوزق کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا کیونکہ نبی کی دعوت اس نے قبول نہیں کی میری سوارش کی وجہ سے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں نے اسے دوزق سے باہر نکال لیا اب صرف پاؤں اس کے دوزق میں ہے سب سے ہلکا عذاب اسے ہو رہا ہے اور وہ بھی اتنا سخت ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے فُلیہات باللہ تعالی تو یہ اس کی طرف کنایا اس طرح میں نے باقی چیزوں کے بھی جب جواب دیئے نا مجھے کہتے ہیں علی بھائی بس 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 میری تو خواہش ہے کہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ساتھ میری ملاقات ہو یہ شیخ صاحب نے مجھے کہا موقف نمبر چار شیخ زبیر علی زیر رحمہ اللہ خود تو مٹھی کے بعد داڑی نہیں کاٹتے تھے میں بھی نہیں کاٹتا میرے کئی والا آپ دیکھ لیں بڑے ہوئے ہیں سچی داڑی الحمدللہ نوبت ہی نہیں آئی خود نہیں کاٹتے تھے لیکن مٹھی کے بعد داڑی کاٹنے کے جواز پر فتوہ دیتے تھے اور اجماع صحابہ سمجھتے تھے اور بالکل ٹھیک ہے کیونکہ دو ہی صحابی ہیں داڑی بڑھانے کی روایت کرنے والے سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں مٹھی کے بعد داڑی کاٹا کرتے تھے اور یہ پیٹ اصول ہے محدثین کا کہ راوی حدیث اپنی حدیث کو سب سے بہتر سمجھتا ہے یہ سوال کو ایک دو میں نے اڑایا تھا یہ پھر سوال لکھا گیا ہے تو مٹھی کے بعد داڑی کاٹنا کیسا آئے بھئی یہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے صحابہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی صحابہ اکرام سے تو یہ جائز ہے اگر کسی کو دل نہیں مانتا تو مرضی کریں نہ کاٹنا بہتر ہے کینچی ہم تو نہیں لگاتے لیکن کوئی اگر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کے اثار کی وجہ سے جائز ہے اور صحابہ یہ راویان حدیث میں سے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور یہاں پر دو موقف ہیں ایک موقف ہے کہ کینچی لگانا حرام ہے یہ اندوستان کے سو سال چودھو سدھی کے علماء نے یہ مسئلہ بنائے یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے یہ مسئلہ شیخ حلمانی نے منایا ہے یہ پہلے بھی کوئی نہیں یہ دونوں مسئلے غلط ہیں شیخ حلمانی کا بھی اور یہ ہمارے استادوں کا بھی صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے کوئی کاٹ لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ اور نہ کاٹے یہ بہتر ہے اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہے تو بھی فاسق ہے اگر ایک مٹھی سے زیادہ کٹاتا ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے یہ مسئلہ اجتہادی ہے صحابہ اکرام صحابہ فاجر نہیں ہوتا صحابہ سے صحابہ دے صحابہ اکرام سے صحابہ دے تابین سے بھی صحابہ دے اور بغیر افطلاف کے صحابہ دے کسی ایک نے انکار نہیں کیا میں کہتا ہوں اجمعہ یہ اجمعہ ہے اس مارے میں یہ دو موقف غلط ہیں ایک ہمارے استاد جو ہے میرے کئی استاد علیہ وسلمہ جو کہتے ہیں داری کو کیچی لگانا حرام ہے یہ بھی غلط ہے اور شیخ حلمانی جو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے کٹنا واجب میں ضروری ہے یہ دونوں غلط ہیں بہتر یہ کینسی نہ لگائیں اگر کوئی لگا لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ تو جائے تو شیخ صاحب قائل تھے اس بات کے اگرچہ وہ ایک بات کہتے تھے کہ مٹھی کے بعد داری نہ کٹنا افضل ہے خود نہیں وہ کٹتے تھے میں بھی نہیں کٹتا بل اس معاملے میں مجھے ان سے اختلاف ہے میں یہ کہتا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کٹی اس لیے میں نہیں کٹتا اس کے لیے وہ افضل ہے اور جو یہ سمجھتا ہے جو میں نے ثابت کیا ہے پوری گفتگو میں کہ عبداللہ بن عمر اس لیے داری مٹھی کے بعد کٹتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتن ہی مٹھی داری تھی سینے کے ابتدائی اس سے تک نہر تک تھی جو شمائل ترمزی میں دنیا میں ایک حدیث ہے اس میں نہر کے الفاظ ہیں تو نہر تک مٹھی بنتی ہے اور شیخ صاحب کو جب میں نے فون پر بتایا کہتے ہیں علی بھئی اتنا بڑا ہی چیز آپ نے ایکسپلور کر دی ہے میں پرشان تھا کہ عبداللہ بن عمر کیوں مٹھی کے بعد داری کٹتے تھے اچھا وہ پھر حضور کی نقل اتارتے ہوں گے کہ میری داری حضور سے لمبی نہیں ہونی چاہیے میں نے کہا جیک صاحب یہی تو بات مطاروں کہتے ہیں یہ بہت زبردست بات آپ نے ایکسپلور کی ہے بڑی انہوں نے الحمدللہ میری تائید کی اس حوالے سے اور میں نے اس پر پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر تیتیس کے نام سے داری کی اہمیت اور اس کی مقدار کے صحیح احکام و مسائل ایک گھنٹے کی گفتگو ہے داری کے حوالے سے الحمدللہ ایک ایکسکلوسیف وہ لیکچر ہے اس حوالے سے بارل شیخ البانی کا نظریہ جو ہے وہ بہت سخت ہے وہ کہتے ہیں مٹھی کے بعد داری رکھنا حرام ہے اب لینا اپنے وزرگوں کی بھی خبر زبیر لیزی صاحب کے تو سارے پیچھے پڑ گئے کہ انہوں نے کہا جائز ہے تو شیخ البانی جو مفتی آزم سعودی عرب محدث آزم سعودی عرب رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں مٹھی کے بعد داری کاٹنا واجب ہے ان کی نیٹ پر تصویریں رکھی ہیں مجھ سے چھوٹی داری ہے ان کی جنہوں کہتے ہیں البانی البانی رحمہ اللہ تو ان کا تو یہ موقف تھا تو وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے تو درمیان کا راستہ ہوئی ہے جو شیخ صاحب نے الحمدللہ اس حوالے سے اختیار کیا اور یہاں پہ میں کڑوی بات کر دوں مٹھی کے بعد داری تو نہیں کاٹتے پھر داری کو گرہ دینی شروع کر دیتے ہیں ایسے ایسے تاکہ چھوٹی نظر ہمارے جلم میں کتنے علماء ہیں ان کی داری اگر کھولی جائے نا تو نراف سے نیچے جاتی ہے وہ ساری انہوں نے اندر لپیٹی ہوتی ہے تو یہ یاد رکھیے کہ بھائیو سنن نبی دعود میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چھتیس نمبر حدیث ہے اور مشکات میں تین سو اکاون نمبر حدیث ہے سنن نسائی میں موجود ہے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں شیخ زبیلی زی صاحب بھی اس پہ صحیح کا حکم مشکات میں لگایا تین سو اکاون نمبر حدیث پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں جو اپنی داڑی کو گرہ لگاتا ہے یہ گرہ ہی ہے نا جی گرہ یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے اس طرح گرہ لگانی ہے گرہ مراد ہے اس طریقے سے کٹھی کرنا ایسے ایسے کر کے یہ مازاللہ تو اس سے بہتر ہے آپ اٹھیک بار کٹ لیں اس پہ تو نص موجود ہے کہ یہ حرام ہے اور وہاں الحمدللہ صحابہ کا اجمع موجود ہے اور شیخ صاحب کے الفاظ ہیں ویڈیو میں اجمع ہے واقعی اجمع ہے جب صحابہ کی مخالفت نہیں آئے گی تو حجمات تصور ہوگا صحابی کے کسی عمل پر کوئی صحابی اختلاف کرے گا پھر ہم کہیں گے ورنہ تو جو ترابی کی جماعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین دن کے بعد تو ثابت نہیں بلکہ آپ تو اتنے سخت نراز ہوئے اور کہا کہ گھر جا کے پڑھو تو آپ کو ہی کہے کہ سیدنا عمر نے بدت شروع کروائی مازاللہ تو صحابہ کا فام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دی بیسٹ فام ہے تو اکثر شیخ صاحب ایک جملہ بولتے تھے کہ چودمی صدی کے علماء کا فام نہیں ماننا صحابہ تابین اور تبا تابین کا فام ماننا ہے الحمدللہ موقف نمبر پانچ شیخ زبیرلی زیر رحمہ اللہ تین دن تک قربانی کرنے کے قائل تھے چونکہ چوتھے دن قربانی کی جتنی احادیث ہے وہ سب منقتے ہیں جو بیر ابن متعم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو صحابی سے تابین کی ملقات ہی ثابت نہیں ہیں وہ منقتے روایتیں ہیں اصول محدثین پر اور بالکل واضح ہے انہوں نے رسالے میں وہ تمام روایتیں ان کا انیلیسز بھی کیا اور صحیح روایت الموتہ امام مالک سے گولڈن جین کے ساتھ گولڈن جین کے ساتھ کہ امام مالک نے سنا نافے سے اور نافے نے عبداللہ بن عمر سے الموتہ امام مالک میں امام بخاری کہتے ہیں اس سے بیس سند ہی کوئی نہیں ہو سکتی کہ نافے جو ہے وہ ان سے امام مالک سنے اور نافے نے عبداللہ بن عمر سے سنا ہو اور وہ کہتے ہیں کہ یوم النہر جو ہیں دو دن ہیں عید کے دن کے بعد یعنی دس ذلہجہ کے بعد قربانی دو دن تک کرنا درست ہے یعنی دس گیانہ اور بارہ برحال اس پہ پورے دلائل ان کا پورا مضمون جنوری دوہزار آٹھ کے رسالے میں الحدیث نمبر چوالیس میں چھپا ہوا ہے ذلہجہ کے مہینے میں چوتھے دن قربانی کی روایت اتنی ضعیف ہے کیا وجہ ہے کہ اب ہمارے اہل حدیث ابھی تک اپنے علماء کے مقلد بنے ہوئے ہیں اور ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ چار دن ہونٹ کھڑا رکھتے ہیں چوتھے دن جاگے گرمان کرتے ہیں اور اب وہ البانیسہ کا والا دیتے ہیں حالانکہ وہ آپ نے جبیر بن مطم سے اس کی غلقاتی ثابت نہیں تابعی کی اس پہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ میں اس کا کیا جواب دو جی اور اگر کسی کو مزید تحقیق چاہیے ہو تو میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 52 کے نام سے قربانی کے صحیح اقام و مسائل جس میں میں نے سترہ مسائل فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر حق بات بتائی ہے الحمدللہ موقف نمبر 6 شیخ صاحب کنوت وطر میں رکوع سے پہلے دعا کرنے کے قائل تھے ہاتھ باندھ کر رہی دار السلام کی جو نماز نبی چھپی اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھ دی کہ رکوع کے بعد قنوت کرنا ثابت نہیں ہے وہ کنوت نازلہ ہے اور کنوت نازلہ پھر ہاتھ اٹھا کر ہوگی کنوت وطر جو عشاء کے ہیں وہ ہاتھ باندھ کر ہوں گے اور رکوع سے پہلے بطر میں بطر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑی جائے آج یہ صحیح ہے رکوع سے پہلے اور ہاتھ باندھ کر ہی پڑی جائے بہتر یہ اور اس میں سورہ فاتح کے بعد ہم سورت میں راتے ہیں پھر بعد میں بڑھتے ہیں دعای کے لئے اس میں وقفہ کیا جائے کہ رفعہ جائن کیسا کرتے ہیں اگر انبیوں کے طرف وقفہ جائن کر لے اللہ اگر کے لئے تو بھی ٹھیک ہے کچھ اثار ہیں اور اگر اثار ہیں اس بات اثار ہیں آپ نے بتایا تھا اور اگر وہ نہیں کرتا تو وقفہ کی بغیر پڑتا یہ روایت صحیح ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے کچھ تقدیم تاخیر کے ساتھ یہ جائز ہے سر تین ویتر کا طریقہ بتا دیں کیا ہوگا تین ویتر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دو رکعات پڑھ کے سلام پھیر دے پھر ایک پڑھیں یہ تو تو صحیح ابن حیبان وغیرہ میں موجود ہوتے ہوئے اگر کوئی تین و ایک اسلام سے درمیان کا تشاہ تو پھر حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب کے مشابعہ تین ویتر نہ پڑھ ٹھیک ہے تو پھر اس طرح ہی ہوگا کہ دوسری رکعات پہ تشاہت کے لئے نہیں بٹھے گا نہیں بیٹھا نا تو تیسری میں آپ جب کھڑا ہوگا تو رفاہ ایدان کرے گا کرنا چاہیے کرنا چاہیے کہ ان کو جب کوئی بات پتا چل دے تو ان کو اپنا کوئی بابا اپنا بزرگ نظر نہیں آتا الحمدللہ شیخ صاحب نے یہ پوائنٹ آؤٹ کی چیز تو اہل حدیث کی مشدوں میں انقلاب آیا اور اکثر مساجد میں تو میں نے جا کر اہا حدیث جب پیش کی صحیح بخاری سے ایک آزار دو نمبر حدیث تو لوگوں نے کہا جی ہم بیس سال سے کر رہے تھے لیکن کل سے اب گنوت رکوع کے پہلے ہوگا اب یہ بات لوگوں کی داڑی سفید ہو جاتی ہے لوگوں کی ڈگریاں جو ہیں وہ گنتے رہیں اتنی ڈگریاں ہوتی لیکن یہ بات ان کو مرتے دم تک سمجھ نہیں آتی کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہو جاتا ہے جو میں کہتا ہوں اہل حدیث کے بچے بچے کو یہ بات پتا ہے یہ ایسا زبردست انجیکشن لگ گیا ہے کہ کتاب و سنت ہو جاتا ہے اس سے بڑا کوئی ایسٹی نہیں ہے تو سب سے آسان بات سمجھانا ان کو ہے اس کے بعد بریلوی پھر دیوبندی پھر اہل تشیو بارل میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں ان سے عقائد کا اختلاف اپنی جگہ تو اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک ہزار دو نمبر حدیث ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں وہ شخص جھوٹا ہے جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوط وطر میں دعا قنوط رکوع کے بعد پڑھتے تھے جھوٹا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے پڑھتے تھے سوائے ایک مہینہ کے لیے جو آپ کے ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا قنوط نازلہ وہ آپ نے رکوع کے بعد پڑھی الحمدللہ بالکل واضح صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے تو یہ انہوں نے کتاب میں بھی چھاپ لیا اور اس کے لئے سے لوگوں نے رجوع کیا اور پھر اسی نماز نبوی میں دار السلام والی میں شیخ صاحب نے علماء عرب کا بھی رد کیا کیونکہ علماء عرب دعا کے بعد جو ہم عام حالت میں دعا کرتے ہیں جب کبھی بھی دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو بدت کہتے ہیں تو شیخ صاحب نے العدب المفرز سے صحیح بخاری کی سند کے اوپر العدب المفرز جو امام بخاری کتاب ہے اس میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق 609 نمبر حدیث نکل کی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہما جب بھی دعا کیا کرتے تھے تو دعا کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا کرتے تھے اور کہا یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور الحمدللہ اس کی وجہ سے یہ بات بھی ویسے یہ پاکستان میں تو 99.9% اہل حدیث کا عمل اس پہ ہے اور امت کا عملی تواتر اور اجمع ہے بارل اس حوالے سے 250 منٹ کی میری گفتبو ہے مسئلہ نمبر 75A اور B کے نام سے بدعت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں موقف نمبر 7 شیخ صاحب نماز جنازہ میں ایک طرف سلام کے قائل تھے مصنف ابن عبی شہبہ کا میں نے حوالہ دے دیا اس کے علاوہ مرفوع حدیث بھی مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن عبی شہبہ میں اور سنالکبرہ البحیقی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا کرتے تھے یعنی دائے طرف اور عرب میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے شیخ صاحب کے اپنے جنازے پہ بھی اسی طرح ہوا ایک طرف سلام اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کم از کم آپ اتنے بڑے بڑے علماء ہوئے تھے تقریباً بارہ سے پندنہ ہزار لوگ جنازے میں موجود تھے اتنا بڑا جنازہ تھا تو میں نے کہا شکر ہے کہ یہاں پر آناؤنسمنٹ انہوں نے کی اس کیا ایسا یہ چیز بھی آپ پروپیگیٹ ہوگی کیونکہ میں نے جب یہاں پہ جنازہ پڑھایا تھا اپنی نانی امہ کا تو لوگوں میں بڑا کوہرام پرپا ہو گیا تھا یہ اس نے کیا کام کر دیا تو دو طرف سلام پھیرنے کی حدیث ہے سنن قبرال بھیکی کے اندر لیکن اس میں حماد بن عبی سلمان مدلس ہیں اور ان سے روایت کرنے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت سماگی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے لائے سماگی تصریح ہم دو طرف کے قائل ہو جائیں گے البتہ تابعین سے دو طرف سلام پھیرنا ثابت ہے ہم اسے بدت نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے اس پہ عمل کیا جائے سختی کیوں کرتے ہیں کیونکہ عبداللہ ابن مبارک کا قول جو ہے مسائل ابی دعود میں موجود ہے سعی سنت کے ساتھ وہ کہتے ہیں وہ شخص جاہل ہے جو جنازے میں دو سلام پھیرتا ہے اب اتنی سخت الفاظ جب موجود ہیں تو اس حوالے سے ہم ٹڑھتے ہیں اس معاملے میں الحمدللہ موقف نمبر آٹھ شیخ زبیر علی جائی صاحب دو ہاتھ سے مسافہ کرنے کو جائز سمجھتے تھے بلکہ میں تو ان سے کرتا ہی دو ہاتھ سے تھا تو وہ بھی آگے سے دو ہاتھ سے گیا کرتے تھے تو بلکہ موجود کوئی اہل حدیث ملے تو اس سے تو میں ضرور دو ہاتھ سے مسافہ کرتا ہوں تاکہ وہ پوچھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھئی آپ تو شیخ صاحب کہتے تھے بھئی اس امام بخاری نے کتاب علی استعزان میں پورا باب باندھا ہے دو ہاتھ سے مسافہ کا جواز اور وہاں پر ہمارے سلف کے اقوال لے کر آئے ہیں کہ وہ دو ہاتھ سے مسافہ کیا کرتے تھے اور امام بخاری کا باب ہے اوپر کہ دو ہاتھ سے مسافہ کا مشروع ہونا اور اس میں وہ عدیث لے کے آئے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں مجھے تشہود تعلیم فرمایا میرا ہاتھ لے کر تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تو تعلیم فرمانے کے لئے تھا لیکن امام بخاری نے اس سے فام نکالا مسافہ کا وہ کیوں امام بخاری کو صرف صحیح بخاری تو نہیں آتی تھی نا انہوں نے پوری کتاب لانا سے لکھی ہے العدب المفرد عداب کی کتاب اس میں روایت موجود ہے اور وہ میں نے شیخ صاحب کو بتائی شیخ صاحب کو میں نے فون کیا میں نے کہا شیخ صاحب العدب المفرد میں 973 نمبر حدیث موجود ہے اور جس کو شیخ البانی تو صحیح کہتے ہیں آپ ذرا اس میں تحقیم بتائیں آپ کی کیا ہے کہتے ہیں کون سی روایت میں نے کہا اس میں ہے کہ سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالی انہو سے دو تابعین جب ملکات کے لئے آئے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالے ان سے مسافہ کرنے کے لئے اور کہا کہ یہ میرے دو ہاتھ ہیں کہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر میں نے بیعت کی تو وہ تابعین نے ان کے ہاتھوں کو پھر چوما شیخ صاحب کو میں نے کہا آپ نے تو میرے انٹرویو میں کہا تھا کہ صحابہ کہتے تھے یہ میرا دایا ہاتھ ہے جس سے میں نے حضور سے مسافہ کیا تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں اس میں نے کہا یہ میرے دو ہاتھ ہیں شیخ صاحب نے مجھے شام کو پھر فون پہ بتایا کہ جی وہ عدیس تو بالکل ٹھیک ہے میں کہا شیخ صاحب تیار ہو جاؤں تسی ادھے تھے آج چمڑے تھا سکر بھی ہے کہتے ہیں کیا مطلب میں نے کہا شیخ صاحب کل مجھے پتہ ہے آپ جمعہ پڑھانے کے لئے آ رہے ہیں راولپنڈی میں تو یہ بات ہے دس جولائی دو ہزار دس تو میں نے کہا شیخ صاحب میں نے بھرے مجمع میں آپ کے اہل عدیس کی پبلک کے سامنے آپ کے ہاتھ چومنے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے ہی اپنے علماء کا بھی احترام کرنا سیکھیں لیکن اس میں بعض یاد رکھیں حد رکو نہیں چھکنا یہ تو حمزہ بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ہاتھ چومتے وقت حد رکو نہیں چھکنا یعنی ہاتھ اگر کسی کے چومنے ہیں تو پیار محبت سے اس کا ہاتھ لے کر ایسے اس کو بوسا دینا ہے اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابہ کا یہاں پر بھی بوسا لیا کرتے تھے سیدہ فاطمہ کا یہاں پر بوسا لیا کرتے تھے تو وہ تو ثابت ہے تو بارال اس میں ہاتھ اگر کسی کے صحیح لقیدہ عالم کے ایسا عالم جو اپنی عبادت نہ کرواتا ہو اس کے ہاتھ چومنے ہو تو وہ ہاتھ اس کے بلند کر کے تو اس کو بوسا دیا جائے تو یہ تابعین کا ہے اور سلمہ ابن اکوہ رضی اللہ علیہ وسلم بڑے جلیل اکدر صحابی ہیں بڑے حضور کے لادلے صحابی ہیں یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفقہ الحدیث ہے کہ یہ پیدل کئی کئی میل دوڑتے تھے اور حضور کے جو اونٹ بغا کے لے گئے تھے وہ مرتدین ان سے چین کے لائے تھے تو حضور نے کہا تھا ہمارے پیدل جو چلنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ دلے رادمی سلمہ ابن اکوہ ہے رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں الحمدللہ حضور کے لادلے صحابی تو میں نے پھر شیخ صاحب کا الحمدللہ وہاں پر پبلی کے لی بوسا لیا اور پھر اسی میں انہوں نے وہ پھر ریکارڈنگ بھی کروا دی کہ بھئی ہم قائل ہیں میں نے پھر پرچی بھی لکھ کے دی تو انہوں نے جواب بھی اس میں تے دیا سارے یہ سوال جو ہیں نا اچھا یہ اور بھی بہت سوال ہیں یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو مسافہ والا مسافہ جو ہے دو آت سے کرنا چاہیے ایک آت سے بھائی دونوں طرح جہز ہیں ایک آت سے مسافہ کرنا بھی صحیح ہے دو آت سے کرنا بھی صحیح ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آت آدمی چوم بھی سکتا ہے آت یا مو لیکن بشرتے کے شاو اتنو ماں ہے کوئی بزرگ ہے اس کا یہ حدیث سے ثابت ہے لیکن اگر جس کا شرک ہو رہا ہے جس کو لوگ معبود خدا سمجھتے اس کو جا کے جھکنا اس کا ہاتھ چومنا اس کے پاؤں یہ صحیح نہیں یہ حرام ہے یہ تو ایسا ہے نا کہ ایک مثال کے طور پر میرا استاد ہے سو سال گو رہا ہے میں جا کے جو ہے نا اس کے ماتھے پر یہ ہاتھ کو چوم لیا یہ ثابت ہے آسات سے کچھ نکوش حدیث سے ہیں ملتا ہے ثبوت موقف نمبر نو شیخ صاحب جو ہیں اور سر دھاپنے کی سنت کو خصوصاً اہل حدیث کے اندر وہ کہا کرتے تھے آپ اہل حدیث ہو اس کو زندہ کرو اہل حدیث ہی اصلی ہے اہل سنت ہیں تو اگر آپ نے اس سنت پر عمل نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے سر ننگے سر نماز پڑھنا شیخ البانی کا میں نے فتوہ پڑھا وہ کہتے ہیں جو ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے وہ بیدع کی اچھا یہ انہوں لکھا ہے بیدع کی یہ فتوہ موجود ہے یہ ایک چک بزار میں مسجد ہے سلسی ہوگی اچھا اچھا کہ ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھنے والا بیدع اور علماء عرب بڑا احتمام کرتے ہیں سر دھاپنے کا اب ہم متبع سنت کہلاتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہمارے بھائی کی وجہ ان بھائیوں کی وجہ سے جو جان بوجھ کے ننگے سر نماز پڑھتے ہیں ہماری تبلیغ میں بڑا مسئلہ آتا ہے اس میں آپ کو کیا موقع ہے ننگے سر نماز بھی پڑھنے چاہیے اگر کوئی عذر ہونا شریح ایک آدمی کے پاس ٹوپی ہے ہی نہیں چادر ہے ہی نہیں تو مرد کی نماز ننگے سر ہو تو جاتی ہے لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ ٹوپی ہو امامہ ہو میرا یہی فتوہ شپو ہے میری کتابہ کیا ٹوپی کے بغیر نماز مکروہ ہے یہ ذرا پروف ریڈنگ مجھے کرنے بڑی مکرہ لکھا ہوا ہے مکروہ لکھیں وہاں دے گی یا سنت اگر سنت نہیں ہے تو پھر مکروہ ہوگا بھئی ننگے سر نماز پڑھنا مرد کے لئے جائز ہے لیکن بہتر رہی ہے کہ ٹوپیاں جس طرح ثابت ثابت ہیں امامے یہ ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ ثابت ہے ثابت سے بھی ثابت ہے ٹوپی یا پٹکہ ہو یہ بہتر لیکن نماز ننگے سر ہو جاتی ہے یہ بات فکہ انکی میں ملی کی ہوئی ہے یہ فتاہوں در اندوبہن میں ملی کی ہوئی ہے یہ عبدالزہ خانگریلی کی فتاہوں میں ملی کی ہوئی ہے اور ہمارا بھی یہی موقف ہے یہ کہ بغیر شریع ذر کے یعنی جو لوگ ہم میں آتے ہیں نباس ہمارے اعلیٰ دیس بھائیوں سر سے ہماری بچت میں کہتا تھا نا وہ سر سے امامہ پھیک کے نا اس طرح اس طرح یہ صحیح نہیں یہ گنڈا کرتی ہے یہ بلکہ کرتی ہے کسی لئے ہماری جو اسطاد ہے نا وہ مولانا محمد اللہ شاہ راجدی رحمت اللہ اسے مقروع سمجھتے تھے شیخ علمانی نے مقروع قرارتی ہے تو بھائی ہم تو ننگے سر نماز بھی پڑتے ہیں لیکن اگر کسی کے پاس توپی نہیں ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے مرد کی تو وہ بڑی عصفے بلکہ انہوں نے الحدیث رسالے میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے کافی احادیث المستدب الحاکم کے حوالے سے پگڑی باندھنے کی سر ڈھاپنے کی کتنی حدیث لے کر آئے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الودا فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں انٹر ہوئے تو کالے رنگ کی پگڑی آپ نے باندھی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ دائیں اور بائیں دو شملے چھوڑے ہوئے تھے اور المستدرق للحاکم میں موجود ہے کہ سیدنا عبد الرحمن منعوف رضی اللہ تعالیٰ نہو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید گلر کی پگڑی باندھی اور اس کا ایک چپے کے برابر جو شملہ ہے وہ ایک طرف چھوڑا ایک چپے کے برابر اور کہا ساتھ اس طرح پگڑی باندھا کرو خوبصورت لگتی ہے تو پھر اس پہ انہوں نے ہیڈنگ بنائی تھی ننگے سر رہنا کیسا اور پھر ایڈ پہ لکھا کیا ہم نے اس سنت پہ کبھی عمل نہیں کرنا تو یہ الحمدللہ میں اس معاملے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں پھر الموتا ہے امام مالک جو ابن عبی قاسم کی روایت کے اوپر انہوں نے تحکیم کی اس میں بھی سر ڈھاپنے والے مسئلے میں انہوں نے کھل ڈھل کے بڑے مضمون پورا لکھا اس میں موقف نمبر دس شیخ صاحب جو ہے وہ آلہ تسبیح جو ہے اس کو استعمال کرنے کو جائز سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے سلف کا طریقہ ہے اور خصوصا یحیٰ بن سعید القطام جو بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی ہیں ان کے پاس بڑی لمبی تسبیح تھی اسماع رجال کی کتابوں میں یحیٰ بن مہین رحمت اللہ علیہ نے پوری اپنی سنت کے ساتھ بات لکھی ہے کہ وہ یہ تسبیح استعمال کیا کرتے تھے اور سنبی دعود میں بھی حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امرین کے مطابق پندرہ سو نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت جو ہے وہ گھٹلیوں پر پڑھ رہی تھی اس پہ امام عبودود نے باپ باندھا ہے گھٹلیوں اور تسبیح پر پڑھنے کا جواز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر یہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ تعلیم فرمایا لیکن اس کو حرام نہیں فرمایا کہا یہ اس سے بہتر ہے تو ہم بھی کہتے ہیں ہاتھوں پر پڑھنا یہ بہتر ہے لیکن تسبیح کا استعمال جائز ہے اور علماء عرب بھی جائز سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے مکہ اور مدینہ کی مسجدوں کے اندر تسبیحات جو ہیں یہ دکھتی ہیں یہاں بھی اکثر علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں شیخ البانی نے اس معاملے میں غلوب کیا اور انہوں نے کہا یہ بدت ہے اللہ تعالیٰ ان کی یہ غلطی ماف کرے تو شیخ صاحب میں نے پہلی بتایا کہ وہ دونوں ہاتھوں پر شمار کرنے کے قائل تھے اور وہ سمجھتے تھے بلکل صحیح سمجھتے تھے پندرہ سو ایک نمبر حدیث سن نبی دعوت کی وہ ضعیف ہے اس میں عامش مدلس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ پر شمار کرتے تھے اور پندرہ سو دو نمبر سن نبی دعوت کی حدیث ہے کہ انگلیوں پر شمار کرو قیامت والے دن ان انگلیوں کو بلوایا جائے گا یہ تمہارے ذکر کی گواہی دیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت شیخ صاحب کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں پر شمار کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ہو کہ قیامت والے دن انگلیاں گواہی دیں موقف نمبر گیارہ سیکنڈ لاسٹ یہ ذرا کڑوا مسئلہ ہے اور وہ ہے بھائیو ایک مجلس کی تین طلاقوں کا دیکھیں نا جناب کڑوا ایسا ہے کہ آپ سب نے ہسنا شروع کر دیئے شیخ صاحب اس مسئلے میں بہت سٹکٹ تھے اور مجھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ علی بھائی میں اگر آج کے اہلِ حدیث علماء آج کے یاد رکھیے گا پہلے تین سو سال کے نہیں اس لئے انہوں نے میری کال میں بھی کہا ہے کہ میں صرف پہلے تین سو سال کے اہلِ حدیث علماء کا قائل ہوں بعد کے علماء اگر اختلاف کریں گے میں اس پہ کوئی قائل نہیں ہوں تو مجھے کہا کرتے تھے خود انہوں نے مجھے یہ بات کی جب میں نے طلاق کا مسئلہ ان سے ڈسکس کیا ویڈیو پہ جواب نہیں ہو دیتے تھے میری ویڈیو میں بھی مجھے پتہ وہ جواب نہیں دیتے تو میں نے ان کو سوال سے پہلی کہہ دیا تھا شیخ صاحب آخری سوال ہے آپ کی مرضی ہے جواب دیں یا نہ دیں تو جب میں نے سوال کہل گئے بس یہ پھر بعد میں ڈسکس کریں گے بار انہوں نے ایک مضمون میں لکھ کے رکھا ہوا تھا وہ چھپا نہیں ہے بارلہ بھی موجود ہے سر آخری سوال ہے وہ آپ کی مرضی آپ جواب دیں یا نہ دیں وہ طلاق سلاسہ کا مسئلہ ہے بس اس کو بعد میں سئی انشاءاللہ بڑا شکریہ آپ کا جزاد مولا خیر بڑی ہے آپ نے شفق سوربائی ہے اللہ تعالیٰ قبول کریں ماشاءاللہ اب یہ ایک اور مسئلہ طلاق سلاسہ کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کرنی ہے تو شیخ صاحب جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تین طلاقیں ایک تصور ہوتی تھیں پھر سیدنا ابو بکر کے زمانے میں نے اپنا فہم لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے اور مسائل احمد کے اندر بھی آمد بن حمبل کہتے ہیں یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے ایسی عورت جس سے مرد نے صحبت نہ کی ہو یعنی رخصتی سے پہلے اس میں تو ہمارے بریلوی دیوبندی ہنفی شافی مال کی سارے علماء قائل ہیں کہ جس عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو اس کو اگر تین طلاقیں بھی دے دی جائیں تو ایک ہی شمار ہوگی دوبارہ نکال نئے حق مہر کے ساتھ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے غیر مدخولہ اس میں تو اجمع ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو یہ کہتے تھے یہ حدیث ہے اس کا فہم یہ ہے کہ یہ غیر مدخولہ کے لیے ہے امام میں ماجہ نہ بھی پورا باب باندھا ہے ایک مجلس میں تین طلاق تین تصور کی جائیں گی امام بخاری نے باب باندھا ہے اکٹھی تین طلاق کا جواز الموتہ امام مالک میں موجود ہے اٹھائیں الموتہ امام مالک سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے ذرا طلاق کا چپٹر کھول کے صحابہ کے فتوے پڑھنے شروع کر دیں تو مجھے شیخ صاحب اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ علی بھائی اگر میں آج کے اہل حدیث علماء کا یہ مسئلہ مان لوں تو میرا سارا منجڈ گوصلہ بن جائے گا کیونکہ میں کہتا ہوں کہ صحابہ تابعین اور تبا تابعین کے فارم کے مطابق ہم نے کتاب و سنت کو سمجھنا ہے تو اس مسئلے میں اور مجھے اکثر کہا کرتے تھے علی بھائی ایک مسئلہ اہل حدیث کا ایسا ہے جو اجماع کے خلاف ہے آج کے اہل حدیث کا ساروں کا نہیں علماء عرب میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کی تائید کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی کئی علماء ہیں جو اس کے قائل ہیں باقی یہ پہلی دفعہ مسئلہ اٹھایا امام ابن تیمیہ نے سات سو سال تک کسی نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا اور ان کو وہ غلطی لگی صحیح مسلم کی حدیث کی غلط انٹرپٹیشن کی وجہ سے بارل اس پہ کسی کی تحقیق کسی نے کرنی ہو تو میری پچیس منٹ کی ویڈیو ہے مسئلہ نمبر پندرہ کے نام سے جس میں میں نے سارے دلائل ایکسپلور کیے ہیں تین طلاق کا مسئلہ حلالہ اور حرامہ یہ دونوں اعتبار سے میں نے جو حلالہ بھی بالو کرواتے ہیں نا جی خیر ہے جی آپ تین طلاقیں دے دیئیں تو ایک رات کے لئے کسی اور کے پاس ماذا اللہ بیوی رکھ دو اور سن ابن ماجہ میں پورا باب موجود ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لانت ہے کتنی حدیث موجود ہیں ولی عدو باللہ تو وہ اس طریقے سے یہ معاملات کرتے ہیں بارل بارل ایک جگہ شیخ صاحب نے لکھ دیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ شکر ہے بڑی نیکی کی ویسے تو الموتا امام مالک میں طلاق کی حدیث جو تین طلاق والی حدیث ہے اس کا ایک ہی راوی ہے عبداللہ ابن عباس جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین ایک تصور ہوتی تھی پھر سیدنا ابو بکر کے زمانے میں بھی سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی سیدنا عمر نے نافذ کیا وہ غیر مدخولہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک ہی راوی ہے ابن عباس اور یہ پیٹ اصول ہے کہ راوی اپنی حدیث کو سب سے بہتر سمجھتا ہے تو ایک روایت مشکات کے اندر امام ولی الدین تبریزی لے کر آئے انٹرنیشنل مری کے مطابق تین ہزار دو سو ترانوے اس کے فوٹ نوٹ پہ شیخ صاحب نے لکھ دیا یہ روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا اے ابن عباس میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دے دی ہیں یہ الموتا امام مالک میں بھی مجود ہے سننالکبرالبھیکی میں بھی موجود ہے تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ستانوے طلاقیں تو تو نے اللہ کے ساتھ مزاک کیا ہے باقی تین طلاقوں کی وجہ سے تیری بیوی تجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی انہوں نے نہیں کہا کے سوچ دیئے چاہے ہزار کنز ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ آمیر نے تیمیہ سے نکل کر کے کہ جتنی مرضی دیتے رو تو اس طرح نہیں تو یہ مسئلہ بارل الحمدللہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کو حق بیان کر دوں اس حوالے سے اور آخری ان کا موقف جو ہے بارہ نمبر اور وہ ہے بھائیو انہوں نے فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ کیا الحمدللہ اور یہ جو مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کہتا ہے یزیدی یزیدی یہ یزیدی کی ٹرم جو ہے ویڈیوز میں ریکارڈ ہے شیخ صاحب نے خود بول کے کہا ہم یزیدی نہیں ہیں یہ ٹرم خود انہوں نے ڈیوائز کیا اور وہ ٹرم ڈیوائز ہو سکتی ہے ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب یہ کس سلف کی ٹرم میں بنائی ہوئی کسی کی نہیں ہے سمجھانے کے لیے ٹرمز بنائی جا سکتی ہیں ایون سحی بخاری کا نام بھی ہم نے سحی بخاری رکھا ہے نا امام بخاری نے تو اس کا نام رکھا تھا الجامی السحی ہم اسے سحی بخاری کہتے ہیں تو اب یہ بدت تو نہیں ہو گیا تو ٹرم تو کوئی بھی ہو سکتی سمجھانے کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور قسطنطنیہ کی بشارت جو امام نتیمیہ نے فٹ کر دی تھی یزید کے اوپر اگرچہ امام نتیمیہ کا موقف یزید کے بارے میں بڑا سخت تھا وہ کہتے تھے نہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور نہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں اس کا معاملہ اللہ کے سپورت کرتا ہوں میں اہلِ بیہ سے محبت کرتا ہوں لیکن پھر ان سے یہ غلطی بھی ہوئی کہ انہوں نے قسطنطنیہ کی بشارت صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کتاب التحجد والی اور لگا دی اور کہا جی اس میں آیا کہ یزید ابن معویہ اس کے اندر لشکر میں موجود تھا جو قسطنطنیہ پہ حملہ ہوا اور بخاری میں حدیث ہے قسطنطنیہ پہ جو پہلا لشکر حملہ آور ہوگا وہ بخشے ہوئے ہیں حالانکہ اسی بخاری کے حدیث میں ہے کہ یزید ابن معویہ جس لشکر میں تھا وہ حدیث آگے بھی امان بن تیمیہ گھر غور سے پڑھ لیتے اس میں ہے کہ اس لشکر میں پھر ابو یوب انساری فوت ہو گئے اور ابو یوب انساری فوت ہوئے چونہ اجری میں اسما اور جال کی تمام کتابیں اٹھا لیں اور قسطنطنیہ پر پہلا حملہ ہوا ہے بتیس اجری میں یہ بائیس سال بعد کا حملہ ہے یہ تو اسی طریقے سے کوئی شخص کہے کہ پاکستان اور انڈیا کی پہلی جنگ کارگل کی ہوئی تھی دوہزار چار میں تو ہم کہیں گے نہیں بھائی پہلی جنگ ہوئی انیس سن اٹھالیس میں کشمیر میں اس کے بعد نائنٹین سیونٹی ون نائنٹین سکسٹی فائف پھر سیونٹی ون اور پھر یہ چوتھی جنگ ہے آپ کوئی زد کرے تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے تو اس میں میں نے پورا ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے جس کی پروف ریڈنگ شیخ صاحب نے کی رافضیت ناصبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور اس پہ انہوں نے الحمدللہ اس کو ایکسپٹ کیا اور ویڈیوز میں بھی انہوں نے بالکل کلیر کٹ کہا میرے انٹرویو کے دوران بھی کہ بھائی یہ وہ لشکر نہیں تھا یہ جزید کے بارے میں میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ہمارے بھی لوگوں میں جس کی ایسا ہمیں تبلیغ میں بڑی مشکل پیش آتی ہے لوگ قرآن و سنت کے منجبے دو باتوں میں پساتے ہیں جزید کے بارے میں صرف محدثین کی رائے بتائیں کیونکہ اصل میں کسی بندے اس مارو جال میں ججناہ پر محدثین فیصلہ کریں گے آزم جی ہوئے وہ کتاب ابن جوزی والنے ہے ابن جوزی والنے ہے یہ ہے جی یہ سننے یہ میرے پاس یہ کتاب ہے یہ آفظ ابن جوزی کی کتاب ہے یہ اس کی فوٹو چیٹیں چھپی ہوئی ہے اصل کتاب ملی ویمی چھپی بیروس سے اور ابن جوزی کی مشہور کتابوں میں سے ان کی حالات میں اس کتاب کا تذکرہ موجود ہے الرد علی المتعصب العنید یہ اس متعصب سرکش کا راد ہے علمانے من زمہ جزید یو جزید کو برا نہیں کہتا جب وہ زمہ کا قائل نہیں ہے اس سرکش کا یہ راد ہے تو اس میں انہوں نے اچھا اپوٹو سٹیٹ اس میں انہوں نے صلف کی رائے اسماع و رجال کے علم کے پید کٹے کی یہ آہ جی اس میں صلف کی آراب بھی یہ اور واقعات بھی ہے مثلا یہ کہتے ہیں محمد بن عبدالباقی البزاز عن ابی اسحاق البرمکی عن ابی بکر عبدالعزیز ابن جعفر قال حدثنا محنہ ابن یحجہ محنہ ابن یحجہ احمد بن حنبل کی شاگردوں میں سے ایک مشہور شاگرد تھے صدوق راوی ہے قال اسالتو احمد عن یزیدہ ابن معاویہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا یزید بن معاویہ کے بارے میں فقالا والذی فعل بالمدینہ ما فعل یعنی یہ وہ آدمی ہیں جس نے مدینہ کے ساتھ وہ کام کیا جو اس نے کیا قلتو ما فعل میں نے کہا کہ اس نے کیا کام کیا قال نہبا انہوں نے کہا اس کو لوٹا تھا مدینہ کو قلتو فنذکرو عن الحدیث میں نے کہا کہ کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں قال لا یزکروا عن حدیث انہوں نے فرمایا کہ اس سے حدیث نہیں بیان کر سکتے ہیں وَلَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْتُبَانُوا حَدیثًا اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی ایک حدیث لکھے قلتو ومن کانواؤہین فعل ما فعل وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ جب یزید نے جو کام کیا تھا وہ اس کے ساتھ کون تھا جب اس نے کام کیا تھا یہ یعنی یہ ظلم جو کیا تھا قَالَ آلُو شَام شامی اس کے ساتھ شامی نے یہ کام کیا یہ اس کی سنت کیا ہے اس کی سنت حسن عزاتی اس کے سارے راوی سے کہیں صحیح محمد کی وجہ سے یہ روایت حسن بن کی حجر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جو اہل مدینہ کو ڈرائے ان کو دھمکائے اب اگر کوئی شخص میں اپنی بات نہیں کرتا کوئی شخص اس حدیث کے تیر واقعہ ہو رہا جو ہوا ہے اس پہ استدلال کرے تو اس کا اجتیادی مسئلہ ہے ہم تو یزید پر لاہنگے قائد نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں اس کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فاسق فاجر ایک ظالم بادشاہ تھا اس کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے سر وہ امام زہبی کے اسی طرح حجاج و یوسف کے بارے میں اس کے بارے میں ہم سکوت کرتے ہیں نہیں حجاج میں اس کو تو اتنا سکوت نہیں کرتے اس کو پر بھی لاہنگاں نہیں کرتے لیکن جزید سے اس کو برا سمجھتے ہیں وہ بڑا ظالم کیونکہ اس کے بارے میں حدیث واضح موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سری حدیث ہے مبیر والی سری جزید کے بارے میں جو امام زہبی کے ایک شگیرد کی بھی آپ نے رائے بتائی تھی امام زہبی کے کسی شگیرد کی نبی کیا اپنی رائے اپنی رائے کیا رائے ہے سیئر علامہ وسلم اس نے اس کو ناس بھی کرا دیا ناس بھی خبیص اس طرح سیئر میں اور وہ آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ شاید اس کو اس نے ختم کیا جو کہ بڑے جباروں خائب نے کسیر نے غالباً کہی قسم اللہ قاسم الجبابرہ حجاج بن جوسف کے بارے میں کونسی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ فرمایا تھا کہ سقیف میں ایک قضاب ہوگا اور ایک ظالم مبیر ہوگا اسمہ بنتے بھی بکر نے کہا اس کو تو دیکھتے قضاب کو تو مبیر ہوگا سر کی بعض لوگ بڑی زبردستی یزید کے اوپر وہ قسطنطنیہ حدیث فٹ کرنے کی کوشش تھے ہیں ہاں ثابت نہیں ہے ثابت نہیں ہے وہ پہلے لشکر کے الفاظ تو بخاری میں مجود نہیں ہے نہیں پہلے لشکر کونس ہے جو سننبی دعود میں حدیث ہے عبد الرحمن خالد بن ولید والی ظاہر ہے کہ اب جس لشکر میں ابو عیوب انساری فوت ہو گئے تھے اور جس لشکر میں وہ زندہ موجود تھی تو جس میں فوت ہو گئے تھے وہ آخری لشکر ہوا یہ پہلے ہوا یہ خود بہت ثابت ہوتا ہے باقی لشکر کو تو چھوڑے دو لشکر حملہ کرتے ہیں فرض کریں کل دو لشکر حملہ کرتے ہیں ایک میں وہ زندہ موجود تھے حدیثیں میان کرتے تھے ایک میں فوت ہو گئے تھے جس میں فوت ہو گئے تھے اس میں یزید موجود تھا ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کے ادھو ابھی تاریخ میں لکھ ہوا ہے کسطنطنیہ پر بڑے حملے ہو گئے گرمیوں میں بھی ہو گئے سردیوں میں بھی ہو گئے تھا اللہ کوئی حملے ہو گئے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ایک حملہ ہوا تھا امیر معاویہ کی عادت میں پہلے یعنی یزید بن عبی صفیان کی کیا تھا امیر معاویہ کے جو بھائی تھے یزید بن عبی صفیان اچھا امیر معاویہ کے بھائی بھی تھے یزید بن عبی صفیان وہ تو نیک صاحبی تھے اچھا 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 انہ کی وجہ سے تو امیر معاویہ بھی آ گئے نا بھائی ناسبیوں سے ہم بری ہیں ناسبی غلطیں اعلی حدیث کے حدیث پر ہونے کے بہوجود اس مرض کی وجہ اور علاج تجیز ہوا ہے اس کا علاج حسان ہے ناسبیوں کا رد کریں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کریں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور جو ناسمجھ ہیں نا ان کی اصلاح بھی کریں یزید کے بارے میں بھی جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا جنتی تھا وہ پہلے لشکر میں تھا یہ جوٹی بات ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت نہیں ہے یہ غلطی لگئی بعد میں آٹھویں صدی میں آفظ ابن تیمیہ آفظ ابن کسیر یہ مختلف شارین حدیث وہ یہ کہنے لگے کہ وہ پہلے لشکر میں تھا پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت ہی نہیں ہے بلکل آخری لشکر میں وہ تھا تو بارہ اللہ اس کا معاملہ اللہ کے سپوردے آلِ حدیث علماء جو ہیں مہدسین وہ یزید کو اچھانی سمجھتے تھے امام احمد بن حمبر حمد اللہ علیہ نے جرہ کیے وہ فرماتے ہیں وہ اس کا مستحق ہی لئے کہ اسے حدیث بیان کی جائے اور ہماری اسمہ و رجالی کتابوں میں تقریب التعذیب تعذیب التعذیب میزان الاعتدار لسان المیزان سب کتابوں میں یزید پر جرہ موجود ہے تو بھائی ہم تو حق بیان کرتے ہیں اگر کوئی کسی آلِ حدیث کے اندر کوئی ناصبیت غلطی ہے اللہ تعالیٰ اسے حدایت دے کئی لوگ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ آلِ حدیث بنے ہوئے ہو تو آلِ حدیث ہو ہی نہ ہم نہ ناصبی ہیں نہ یزیدی ہیں ہم صرف سنی ہیں اور بھائیو سیدنا حسین سے بڑی محبت کرتے تھے اہلِ بیعت سے بڑی محبت کرتے تھے اور اہلِ بیعت کی محبت لوگوں میں انجیکٹ کی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ان کی جب تدفین ہو رہی تھی تدفین کے بعد سن نبی دعود میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو عفرت کی دعا کرو تو شیخ صاحب کو جب دفنایا گیا تو بڑا رکت انگیز منظر تھا وہاں پر سو سے زیادہ لوگ موجود تھے اور ہر آنکھ عشق بار تھی الحمدللہ تو وہاں پر جس شخص نے دعا کروائی اس نے کہا اور آپ یہ دیکھیں شیخ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوش نصیبی دی کہ محرم کا مہینہ ملا پانچ محرم چودہ سو پینتیس ہجری تو اس نے دعا کروائی کہ اے اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جو حسین سے محبت کرتا تھا اور اہلِ بیعت سے محبت کرتا تھا اے اللہ اس محبت کی وجہ سے اے اللہ اس کی مغفرت کرتے تو میں نے کہا واہ شیخ صاحب کیا بات ہے کہ اس طرح چیز انجیکٹ کی کہ آپ کی قبر پہ بھی دعا ہو رہی ہے حسین کے حوالے سے اور یہ نہ سمجھئے کہ وہ عالم نے کوئی غلط دعا کروائی ہے صحیح حدیث ہے جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو پچھتر نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں ایک تو وہ حدیث متباترہ ہے نا جامعہ ترمزی کی اور مسند آمد کی کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردان ہیں اور ایک یہ پرٹیکلر سیدنا حسین کے وارے میں حدیث حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اے اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے الحمدللہ تو وہاں پر انہوں نے دعا کروائی اور الحمدللہ شیخ صاحب نے یہ جو حسینیت کا منہت زندہ کیا اس کی اگر ڈیٹیل کسی کو سننے کا شوق ہو تو میرا سوا دو گھنٹے کا لیکچر ہے مسئلہ نمبر سکسٹی ون کے نام سے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ جس کی وجہ سے سیکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے ناصبیت اور یزیدیت سے توبہ کی ہے بلکہ مجھے ای میلز کی اور ای میل میں لکھا کہ علی بھائی آپ گواہ ہو جائیے ہم پکے ناصبی اور یزیدی تھے اور اب ہم توبہ کرتے ہیں جب سے ہمیں یہ غدیر خم کی حدیث ہیں اور باقی آپ نے وہ جو پچاس احادیث والا پنفلٹ لکھا ہے بخاری اور مسلم کی روشنی میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سیول سنادہ حدیث کی روشنی میں اور مجھے توبہ پر گواہ کیا الحمدللہ بھائیو شیخ زبین علی زی صاحب کی خدمات کے حوالے سے اب میں اپنا ایکسپرٹ اپینین ایک دینے لگا ہوں یہ میرا اجتہاد ہے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں تو ظاہرہ اجتہادی مسلم میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھائیو سن نبی دعود میں ایک حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار ہزار دو سو اکانوے نمبر جو المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری اس امت میں ہر سو سال میں ایک ایسا شخص اٹھائے گا جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کر دے گا ہر سو سال میں اب میرا شیخ صاحب کے بارے میں یہ گمان ہے یہ میرا ذاتی اجتہاد ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں امت صرف دو مجددین پر متفق ہے ایک پہلے مجدد پر اور ایک آخری پر پہلا مجدد سیدنا عمر بن عبدالعزیز المتوفہ 101 ہجری جو 99 ہجری میں خلیفہ بنے 101 ہجری میں بنو امیہ نے ہی خود زیر دے کے ان کو قتل کر دیا 38 سال کے عمر میں شہید ہوئے وہ یعنی میری عمر اب 37 سال ہے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ 38 سال کتنی عمر ہے دو سال صرف انہوں نے حکومت سنبھالی ان پہ سارے متفق ہیں کہ وہ پہلے اسلام کے مجدد ہیں اور آخری مجدد امام محمد مہدی جو سنبی دعود میں حدیث موجود ہے مسند احمد میں موجود ہے اہل سنت اہل تشیعیوں کے درمیان قومن حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پہ ایسا وقت ضرور لائے گا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی علاب میں سے میرے نام محمد نام کے اوپر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا یہ وعدہ پورا ہونا ہے اللہ ہی ہے وہ جس نے قرآن اور دین حق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا تاکہ اس دین کو سارے عدیان پر غالب کر دے چاہے کافر اس بات کا برا مان جائیں یہ دین غالب ہونا ہے ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا لیکن اب اشارے ملنے شروع ہو گئے ہیں کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس لئے فکر حسین بھی شروع ہو گئی ہے پہلے لوگ یہ موضوعات ڈسکس نہیں کرتے تھے اب تو مجھے حرام گیا ہے کہ بڑے بڑے یزیدی قسم کے لوگ بھی جب خروج کرتے ہیں حکمرانوں کے خلاف تو حسین کی مثال دیتے ہیں کل تک تو وہ یزید کے عامی تھے اب وہ کہتے ہیں یہ حسین دیکھیں نا جی وہ لال مسجد پہ بھی ساتھ طریق کو پانی بند ہوا حسین پہ بھی ساتھ مہرم پہ پانی بند ہوا تھا اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا میں کوئی ٹارٹ نہیں کرتا مجھے بڑی خوشی ہے اور الحمدللہ اہل سنت کی اکثریت اس چیز کی قائل ہے میں یہ چیلنج کرتا ہوں اہل سنت کے لوانے والے تینوں گروہ بریلوی دوبندی یا اہل حدیث ان کی کوئی ایک مسجد دکھائیں کہ جس میں سیدنا ابوبکر عمر اور عثمان کے نام لکھے اور ساتھ سیدنا علی کا نام نہ لکھاؤ کتنی مسجدیں کوئی ایک مسجد دکھا دیں چاروں کے نام الحمدللہ سیدنا علی کے نام کے اوپر مسجدیں ہیں میں کم از کم اسلامباد میں دو تین مسجدیں اہل حدیث کی دکھا سکتا ہوں جن کا نام ہی مسجد سیدنا علی ہے یہاں پر یہ جی ٹی روڈ کے اوپر ہے ایک دوبندی مقت میں فکر کی بہت بڑی مسجد ہے سیدنا علی کے نام کے اوپر اور بریلیویوں کی بھی بہت ساری مسجدیں ہیں تو خالی اہلی تشیعیوں کا معاملہ نہیں ہے یہ الحمدللہ ہمارا کومن ہے تو یہ صرف مولوی پٹی پڑھاتے ہیں اور وہاں سے زاکرین پٹی پڑھا گے امت کو روٹی کی بنیاد کے اوپر توڑتے ہیں اپنی روٹی سیدھی کرنے کے لئے بھائیو اب آخر میں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں آٹھ کتابوں کا تعرف کروا دوں صرف نام بتا دیتا ہوں شیخ صاحب کی جو تصنیفات ہیں پھر ہمارے یہ لیکچر انشاءاللہ آخر میں ایک حدیث بیان کر کے کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ آٹھ تس منٹ کے اندر پہلی کتاب جو میں سمجھتا ہوں ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ہے جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کارنامہ اس کے علاوہ نہ بھی ہوتا تو وہ اکیلے ان کی کتاب کافی تھی اور وہ ہے مشکات المسابی کی تحکیم اور تخریج جو تیرہ کتابوں کا مجموعہ ہے جس میں کتب ستہ بھی اور بخاری المسلم بھی شامل ہیں وہ مکمل تخریج اور تحکیم کے ساتھ چھے ہزار دو سو چورانوے احادیث اس کی مشکات کی تین جلدوں میں چھپ چکی ہیں اور اس کا جو پہلے دو چپٹر تھے کتاب الایمان اور کتاب العلم وہ پورے فوائد کے ساتھ تفسیر کے ساتھ بھی پونے چار سو صفوں کی الگ سے ایک جلد چھپ چکی ہے شیخ صاحب کا احرادہ تھا تیس جلدوں میں اس کو مکمل کرنے کا لیکن زندگی نے وفا نہیں کی بارل جو انہوں نے یہ حکم لگا دیا یہ بھی کافی ہے تو پہلے یہ دو بڑے امپورٹن چپٹر تھے کتاب الایمان اور کتاب العلم یہ پوری تفسیر کے ساتھ الحمدللہ اس میں ان کے سارے عقائد انہوں نے کھول کے اپنے بیان کر دی ہیں دوسری بک انوار السحیفہ جس میں سنن اربا جو ہیں یعنی ترمزی ابو دعود نسائی اور ابن ماجہ ان چار کتابوں کی جو ضعیف الاسنادہ حدیث ہیں ان کو انہوں نے جمع کیا ہے اس کے علاوہ جتنی ہیں ان کو وہ صحیح تصور کرتے تھے ان کا ذوہ بھی بتا دیا اور اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کیا ہے اگر کوئی حدیث کی سنہ ضعیف تھی اور اس کا کوئی صحیح ترک کی موجود تھا تو وہ لکھ دیا ساتھ کسی صحابی کا کال ملا تو وہ بھی لکھ دیا تیسی کتاب الموتہ امام مالی کی جو روایت ابن ابی قاسم والی ہے ایک جلد میں شائع ہوئی ہے پورے فوائد کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس کو لکھا پوری تفسیر کے ساتھ اسی طریقے سے شمائل ترمزی جو امام ترمزی کی کتاب ہے اس کی بھی پوری تحقیق اور اس کی بھی فوائد کے ساتھ لکھا اور ابھی ان کی ایک اور کتاب آنے والی ہے جو دے چکے ہیں وہ پروف ریڈنگ کے لیے مسند حمیدی پورے فوائد کے ساتھ انشاءاللہ دو جلدوں میں وہ بھی آ جائے گی بک نمبر چار وہ ہیں ان کے ایک سو گیارہ رسالے جو ہر مہینے میں ایک ان کا رسالہ نکلتا تھا مہانامہ الحدیث اور وہ الگ سے بھی اس کے امپورٹنٹ مضامین جو ہیں مقالات اور فتاوہ علمیہ کی شکل میں جلدوں میں آ چکے ہیں مقالات کی اب چھٹی جلد بھی آنے والی ہے تو وہ بھی الحمدللہ سافٹ کاپی میں بھی پی ڈی ایف کی فارم میں نیٹ پہ اویلیبل ہیں مختلف سائٹس پہ بک نمبر پانچ وہ ہے تفسیر ابن کسیر کی احادیث کی تحکیم اور تخریج کیونکہ اس میں بڑی ضعیف روایتیں بھی تفسیر ابن کسیر میں تھیں تو انہوں نے پوری تحکیم اصول محدثین پر کر دی ہے وہ دوبارہ پرنٹ ہو کے انشاءاللہ آنے والی ہے بک نمبر چھے میری فیورٹ بک ہے دین میں تقلید کا مسئلہ میں کہتا ہوں زبردست کتاب ہے اگر کسی شخص کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنی ہے اور سارا فرقہ واریت کی لانہ سمجھانی ہے تو تین میں تقلید کا مسئلہ بڑی زبردست ان کی کتاب ہے بک نمبر سات نور العینین جو رفع الیدین کے مسئلے پہ میں سمجھتا ہوں انسائیکلوپیڈیا ہے ان کا اور انہوں نے جتنے اختلافی موضوعات پہ کتابیں لکھیں ہیں پہلے نمبر پہ یہ کتاب میں اس کو سمجھتا ہوں الحمدللہ اور آٹھویں کتاب ہے فضائل درود و سلام درود شیف کے فضائل پر اور یہ میری ریکویسٹ پہ انہوں نے کیا تھا اور اس کی پروف ریڈنگ بھی الحمدللہ انہوں نے مجھ سے کروائی تھی اور اس میں میں نے ان کو سجیشن دی تو وہ انہوں نے اکوموڈیٹ بھی اس میں کی تھی فضل الصلاة والن نبی یہ کتاب پہلے تین سو سال میں امام بخاری کے ہم اثر سے جو ایک محدث ہیں قاضی اسماعیل مالکی رحمہ اللہ اور یہ مالکی سے مراد وہ مقلد نہیں تھے بلکہ ان کے سکول آف تھوڑ سے تھے امام مالک کو ان کے اصولوں کو فالو کرنے والے تھے المتوفہ دو سو بیاسی ہجری ان کی کتاب فضل الصلاة والن نبی جس میں ایک سو پانچ کے قریب احادیث اور اثار ہیں اس کی تحکیم انہوں نے کی شیخ البانی نے پہلے کی تھی لیکن انہوں نے بھی کر دی اور ساتھ ہی فضائل صحابہ بہت زبردست کتاب جس میں انہوں نے صحابہ اکرام علی مردوان کے فضائل اور اہل بیعت کے فضائل اس میں جو صحیح احادیث تھی الحمدللہ اس کو جمع کیا اور جہاں بھی سیدنا علی کا یا سیدنا حسین کا چپٹر ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے ناصبیوں کا رد کیا خصوصا ہمارے جو یہ جیلم شہر کا بہت بڑا بدبخت فیض علم صدیقی جو یہ ماری اکیڈمی سے تھوڑی دوری ایک مسجد اہل حدیث میں امام تھا بعد میں اہل حدیث نے اس کو وہاں سے نکال دیا تو اس کا بھی انہوں نے رد کیا کہ یہ بالکل اس کی تعلیمات کوئی اہل حدیث کی تعلیمات نہیں ہے تو اس حوالے سے انہوں نے الحمدللہ اس میں بھی دفاع کیا ہے بھائیو آج کی گفتگو کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں ایک حدیث کے اوپر اور اس کے ساتھ ایک شیخ صاحب کا واقعہ بیان کر دوں ایک دن میں نے شیخ صاحب کو فونٹ کیا بڑا رکت انگیز واقعہ میں نے کہا شیخ صاحب ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمرین کے مطابق دو ہزار سات سو تیتیس اور یہ حدیث سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے اور مشکات المصابی میں بھی انٹرنیشنل نمرین کے مطابق اٹھاون نمبر ہے اور امام ترمزی نے اس حدیث پر باب باندھا ہے ہاتھ پاؤں چومنے کا بیان شیخ البانی سے صحیح کہتے ہیں مجھے نہیں پتاتا ہے شیخ زبیلی صاحب صحیح کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں تو میں نے شیخ صاحب کو فونٹ کیا ٹیسٹر لگانے کے لیے میں نے کہا شیخ صاحب اس طرح کوئی حدیث ہے یہ نہیں بتایا کدھر ہے کہتے ہیں ہاں علی بھائی ہے حدیث بالکل صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومے تھے یہودیوں نے اب کوئی اور مولوی ہوتا اس کو فوراں فکر پڑ جانی تھی یار یہ کہ بریلوی نہ پکڑ لیں تو یہ نہ بنا دیں تو وہ نہ بنا دیں یہ میں بتا رہا ہوں حق گوئی ان کے اندر موجود تھی اور وہ انٹرپیٹیشن بھی اس کی کرتے تھے تو حدیث میں پہلے بیان کر دیتا ہوں جامعہ ترمزی دو ہزار سات سو تیتیس مشکات میں اٹھاون نمبر سن نسائی سن ابن ماجہ میں موجود اور امام ترمزی نے باب باندھا ہے ہاتھ پاؤں چومنے کا بیان دو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں ارز کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے لیے جو نو نشانیاں تھی کھلی وہ ذرا بتائیے کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہم پہ حرام کی تھی بنی اسرائیل پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نو نشانیاں یہ ہیں پہلی چیز یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا وہ جو ٹین کمانمنٹس بھی آئی ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے انتالیس تک وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا اور تمہارے رب نے یہ بات تہہ کر دی تھی مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے دوسری چیز چوری نہ کرنا تیسری چیز زنا نہ کرنا چوچتھی چیز نہ حق کسی کو قتل نہ کرنا ہاں بفتوہ شریعت ہو پھر تو ٹھیک ہے وہ عقومت جو ہے وہ قتل کے بدلے میں قتل یا فساد فی الارد کرنے والے کو مرتد کی سزا دی جا سکتی ہے نمبر پانچ بے قصور کو حاکم کے پاس گزیٹ کرنا لے کے جانا نمبر چھے جادو نہ کرنا نمبر ساتھ سود نہ کھانا نمبر آٹھ پاک بعض عورت پر زنا کی تحمت نہ لگانا اور نمبر نو اے یہودیوں پرٹیکلرلی تمہارے بارے میں ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز مت کرنا یہ دو طرح کا تجاوز انہوں نے کیا ایک تو وہ ہیلا کر کے تو مچھلی پکڑ لیا کرتے تھے دوسرا یہ کہ بعض ایسے فنیٹک تھے کہ وہ اس دن باقی سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جائے کرتے تھے کوئی کام بھی نہیں کیا کرتے تھے حالانکہ صرف وہ چیز منع کی گئی تھی تو وہ بھی حد سے تجاوز کر چکے تھے ان کو بھی تقوی کا حیضہ ہو گیا تھا تو حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا جب یہ نو باتیں انہوں نے یہودیوں نے سنی تو ان دونوں یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں اور پاؤں کو چوما اور کہا اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اسلام نہیں قبول کیا صرف گواہی دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں میری اتباہ سے کون سی چیز روکتی ہے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم آپ کی اتباہ کریں گے تو ہمارے یہودی علماء ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قتل کر دیں گے وہ یہی والا مسئلہ ہے آج کل جو مولویوں والے ذرا سی کوئی بات مانیں گے تو مولوی کہہ دیں گے گھنڈا سنگتے وابی ہو گیا ہے تو سناو نا پنجابی کے مابرہ تو ایسا ذریعہ لفظ بول دو کوئی بات کر دے اہلِ بیعت کی کہہ دو کہ یہ رافضی ہو گیا ہے کوئی توحید کی بات کر دے کہہ دو یہ وابی ہو گیا ہے کوئی صحابہ کی بات کر دے کوئی دیوبندی ہو گیا ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر دے کوئی بریلوی ہو گیا ہے تاکہ اگلے کی مت ماری جائے وہ بات ہی نہ سنے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ڈرتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر والوں کو قتل کر دیں گے تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ نہ کی تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ حدیث صحیح ہے تو کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو میں نے کہا اس میں تو پاؤں بھی چومنے کا ہے تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں دونوں چومیں جا سکتے ہیں اس کی بنیاد پر کبھی کسی صحابی نے اپنے ہاتھ پاؤں نہیں چوموائے ہاتھ چوموانا ثابت ہے اور وہ ہم قائل ہیں وہ میں نے سلمہ بن اقویٰ کی روایت العدب المفرد سے بیان کر دی 973 نمبر تو پاؤں چومنے کے ہم قائل نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور پھر شیخ صاحب مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی میرے دل میں ایک خواہش ہے جو قیامت والے دن میں اپنے رب کے حضور رکھوں گا میں نے کہا شیخ صاحب کونسی خواہش ہے تو کہنے لگے کہ میں قیامت والے دن اللہ کے حضور یہ دعا کروں گا کہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں چومنے کی اجازت دی جائے جل کی حدیث کی بارے خدمت دلیہ کے اندر کی ہے ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو قیامت والے دن یہ توفیق دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک چومیں اور ہمیں بھی قیامت والے دن یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کو بوسا دیں یہ اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں یہ باندھ رہنا ہو ریکار بھی دا رہے ہیں میڈیو کی سنٹا ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجیس سمیتے ہیں وہ سنٹا ہے نا اس قسم کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے بہران میں نے نہیں کہا تھا یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کے حضر سے پریویو سے آئے دی سی پچھلے سال میرے پاس آئے تھے وہ سوکر تحقیق کر رہے تھے تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے میرے خانے میں نام نہ لوں بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ خدر بھی انہوں نے سبنایا تھا سوال جو آپ تو بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں بڑے لوگ اللہ کے مطل سے یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور اگر جس بات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے خود اس پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین